موی کی شروعات میں ہم یہاں پر ایک سکول کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہماری فیمیلی لیزا ہوتی ہے اور اس کے کلاس میں جو ہے وہ اسے پولک کر رہے تھے ہماری لیزا جو ہے وہ انٹروبت ہوتی ہے لیکن وہ کلاس کے ٹاپم میں آتی ہے یہاں پر اس کے فرنسوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے تم نے ضرور کلاس ٹیس میں چیٹنگ کیا ہوگا تب جا کر تمہیں اتنے سارے مارکس ملے ہیں اور یہ ہیرپن تم یہ ہیرپن اس لئے پہن رہی ہو نا تاکہ تم میاں سے زیادہ خوبصورہ دیکھ سکو تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ تم میاں کے لیول کی کبھی بھی نہیں آ سکتی لیزا یہاں پر کہنے لگتی ہے کہ میں کسی کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کرتی یہ ہیرپن میرے مممہ نے مجھے دی ہے اس لئے بس میں نے اسے لگایا ہوا ہے یہاں پر وہ لوگوں سے اس کی مممہ کو لے کر بھی سنانے لگتا ہے کہ اچھا تمہاری مممہ وہی نا جو میسٹریس ہے یہاں پر وہ نے کہہ دے کہ پلیز میری مممہ کو مجھے دی سنانس بولو تو پر اس کے فلینز بھوننے لگتے کہ لگتا ہے تمہاری زبان کچھ زیادہ ایک چلے لگی ہے اور یہاں پر وہ لوگوں سے دھکات دیتے تھے اور کہتے کہ لکھو ہمیں تو تم ایسا وقت سکا نہیں ہوگا لیکن دوسرے یہاں پر دیکھتے ہیں تو ایک لائکہ آتا ہے جو کہ ان ساری ویڈیو کو اپنے فون میں کیپچر کر رہا ہوتا ہے اور وہ گوئی نہیں ہمارا مین لیڈ ہوتا ہے جس کا نام لی فوشا ہوتا ہے یہاں پر اس کے بعد میں لی فوشا ہو وہ نے یہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے لیکن وہ لگ منہ کر دیتے ہیں فوشا انہیں صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ دیکھو تم نے یہاں پر جو کچھ بھی کیا ہے سٹارٹنگ ٹولے کے اینڈ تک میرے پاس ریکارڈنگ ہے اگر میں نے یہ ریکارڈنگ ہمارے پروفیسر کو دے دی تو تمہیں بھی پتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یہاں پر وہ لوگ پھر گصہ ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور فوشا یہاں پر لیزا کی چاند بچا لیتا ہے یہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ اس ویڈیو کو تم رکھ لو نیکس ٹیمس اگر انہوں نے تمہیں بھولی کرنے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو دیکھ کر انہیں دمکی دینے لنا تو پھر وہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کریں گے اور ہاں اگر وٹنے سے ضرورت پڑی تو تم مجھے بلا سکتی ہو لیزا یہاں پر کہنے لگتے کہ نہیں میں تمہیں تکلیف دین آنے چاہتی فوشا یہاں پر کہتا ہے کہ ایسے سچویشن میں بھی تم میرے بارے میں سوچ رہے ہو فہاں یہاں پر وہ اسے فون دے دیتا ہے انسان ساتھ اس کی ہے پین بھی یہاں پر تو بچاری لیزا اسے ایسا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جیسے اسے اس کے اوپر کرشی آ گیا ہو لیکن یہاں پر ہم اتنے میں ہی دیکھتے ہیں کہ بجلی کا رکھنے رکھتی ہے اور یہاں پر لیزا اپنے گھر پر زو رہی تھی جہاں پر اسے اس کا سپنا آ رہا ہوتا ہے یعنی کہ فوشا کا اور وہ سوچ لگتی ہے کہ آخر مجھے اس کے سپنے کیوں آ رہے ہیں دوسروں یہاں پر اسے ایمرجنسی کاراتا ہے اپنے وارک سٹیشن کے آنسے تو پھر وہاں دی رات میں بھی وہاں پر چلی جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہی ویدر خراب ہو چکا تھا اور یہاں پر لیزا ائرپورٹ مینجر ہوتی ہے جہاں پر وہ ائرپلینز کو مینج کرتی ہے اور انہیں سگنل اور ویدرز کے بارے میں بتاتی ہے وہ یہاں پر وہ ایک پلین کو ہولڈ آن کرنے کے لئے کرتی ہے اس کے فرن کہتے کہ تمہیں پتہ آنا اس کا پائلٹ کون ہے وہ بہت زیادہ اکروف ہے لیزا کہنے لگتی کہ جو بھی ہو میں ویدر کے خلاف نہیں جا سکتی کیونکہ اگر کچھ بھی ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پلین میں بچے سبھی پیسنجرز کو نقصان پہنچ جائے گا اور میں اتنے سارے لوگوں کی لائف کے ساتھ میں رسک نہیں لینا چاہتی اس کے بعد میں یہاں پر لیزا کو ایک اور ائرپلینز سے سگنل آنے لگتا ہے جو کہ ائرپلین نمبر 345 ہوتا ہے اور یہاں پر لیزا اس کی آواز کو سن کر سوچے لگتی ہے کہ یہ آواز تو بلکل فوشا کی جیسی ہے دوسرا یہاں پر وہ پلین کو چلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ فوشا اور اس کا دوست ہی ہوتا ہے اس کا دوست اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا یہ آواز کو زیادہ ہی سویٹ ہے فوشا کرنا دکھا ایک دم لیزا کی جیسی لگ رہی ہے نا یہاں پر اس کا فرین کہنے لگتا ہے کہ جب تم لوگ سکول میں تھے تم اس سے بہت بچایا کرتے تھے تب مجھے لگا تھا کہ شہر سے تم اس سے پسند کرتے ہو لیکن یہاں پر اس کا فرین یا فوشا اس سوال کا جواب کچھ بھی نہیں دیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر فوشا اور اس کے فرین کی بری سیف لی لینڈنگ ہو جاتی ہے جہاں پر وہ لوگ ایپورٹ سے نکل رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر آ جاری ہے ہماری لیزا جہاں پر اس کا فرین فوشا سے کہتا ہے کہ وہ دیکھو وہ فلائٹ ایڈنن آ چکی ہے جو کہ ہمیں ڈائریکشن بتا رہی تھی یہاں وہ فوشا کو اس کے ممک کا کال آ جاتا ہے تو فوشا اسے بات کرنے لگتا ہے دوسرا یہاں پر لیزا فوشا کو دیکھے پہچان جاتی ہے اور من میں سوچے لگتی ہے کہ فائنلی یہ ابراد سے واپس آ گیا ہے تو یہاں پر وہ ہمیں اپنے سکول ٹائم کے بار میں بتاتی ہے کہ اس نے کئی سارے لیٹرز لکھے تھے فوشا کو لیکن تب سے لکے اب تک اس کے پر سارا سے بھی ہمت نہیں ہوئی اسے ایک بھی لیٹر پہنچانے کی دوسرا یہاں پر فوشا کی ممو سے کہہ رہے ہوتی ہے کہ میں نے تمہارا بلائن ڈیٹ فکس کر دیا ہے تو وہاں پر چلے جانا فوشا یہاں پر بہت فرسٹیٹ ہو گیا ہوتا ہے لیزا یہاں پر اسے بات کرنے کے لیے آتی تو ہے لیکن اتنے میں فوشا وہاں سے چلا جاتا ہے لیزا سمجھ جاتی ہے کہ شاید سے اس نے مجھے اکنور کیا ہوئے اس کے باہمائی صبح ہو جاتی ہے جہاں پر لیزا کی دین کھلتی ہے اور اس کی مممہ کو اس کا ٹیکس آیا ہوتا ہے کہ آج دو بجے اسے ایک بلائن ڈیٹ بچانا تھا اور اچھے سرری ہو کر جانا لیکن اب وہ تیہ کر لیتی ہے کہ وہ تو اپنے گھر کے نورمل کپ رو میں جائے گی تو پھر یہاں پر لیزا پہنچ جاتی ہے کیفے میں اپنے شارٹس اور ٹی شرٹ میں انسام نے اسے فوشا دکھتا ہے اور وہ سوشی لگتی ہے کہ کہ میرا بلائن ڈیٹ کوئی اور نہیں اگر فوشا ہی نکلا تو اتنے میں یہاں پر فوشا اسے اپنے آپ سے گریٹ کرنے لگتا ہے اور اپنے آئیڈنٹی بتاتا ہے تو پھر وہ بھی اگری کرتی ہے کہ وہاں پر وہ بلائن ڈیٹ کی لائی ہوئی ہے مرنے بچاری لیزا سوچے لگتی ہے کہ کاش اگر مرنے بس ایک بار اپنی ممہ کی بات سنی ہوتی اور اچھے سا کپڑے پہن کر آ جاتی تو آج میری بیزت ہی نہیں ہوتی اس کے بارے فوشا اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید سے تمہارے فیملی میمبر نہیں تو میں یہاں پر بھیجا ہوگا یہاں پر وہاں کہتی ہے ساتھ ساتھ وہ اپنے بار میں بتاتی ہے فوشا کہنے لگتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر تو مجھے لگا کہ شاید سے تم ابھی ابھی گریجویٹ ہوئی ہو اور یہاں پر وہ جوک ماننے کی کوشش کر رہا تھا لیزا یہاں پر سمجھ جاتی ہے کہ فوشا کو یاد نہیں ہے کہ میں کون ہو لیکن میں اس بار اسے پکا اچھی لڑکی بن کر بتاؤں گی اور اس کے لئے میرے پیار کو جب لف کر کر بتاؤں گی یہاں پر لیزا کو اس کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے لیکن لیزا نوٹس کرتی ہے کہ فوشا بار بار اپنی وانچ کیوں اور چیک کر رہا ہے تو وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی اور کام ہے تو پھر تم جا سکتی ہو ہم کسی اور دن بات کر لیں گے تو پھر فوشا کہتے کہ ہاں لگتا ہے ہمارے تھوٹس ایک دم سیم ہے ایکچیلی میرے ایک اپوائنمنٹ ہے لیزا یہاں پر سوچے لگتی ہے کہیں اسی گررفن تو نہیں ہے تو پھر وہ اسے پوش لیتی ہے فوشا یہاں پر اسے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا اگر میری گررفن ہوتی تو اس بلینڈیٹ پر آنا گلت بات ہوتی اور یہاں پر اسی گررفن نہیں ہوتی تو لیزا کو بہت چین محسوس ہوتا ہے اس کے مام نے وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو جہتے جہتے وہ اس کے ارد دیکھتا ہے لیزا کو لگتا ہے کہ شاید اب اسے پتا چل گیا ہوگا کہ میں اس کی سکول میں ٹھو لیکن یہاں پر ابھی بھی اسے کچھ پتا نہیں چلتا وہ تو بس خالی نمبر مانگنے کے لیے پیچھے مراتا اور نمبر لینے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں پر لیزا من میں سوچے لگتی ہے کہ میں نے لائف میں کبھی نہیں سوڑا تھا کہ میرا بلینڈیٹ کوئی اور نہیں بلکی فوش آئی ہوگا لیکن کیا واپر سے ہم مل سکتے ہیں انیتے میں یہاں پر اسے گروپ پر سبھی لوگ ٹیکس کرنے لگتے کیونکہ ان کے سکول کا ایک ریونین ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر لیزا جانے تو نہیں والی تھی لیکن اس کا فرینڈ کہنے لگتا ہے کہ اس بار تو فوش آئی آنے والا ہے وہ ابراہ سے واپس آ گیا تو پھر لیزا بھی یہاں پر لکھ لیتی ہے کہ میں بھی آ رہی ہوں دوسرا یہاں پر وہ اپنے سکول کے ریونین میں پہنچ جاتی ہے یہاں پر سبھی لوگ اسے دیکھ کر اور اس کی تحریف کرنے لگتے ہیں کیونکہ سکول ٹائم سے بھی زیادہ ابھی خوبصورت دیکھنے لگی ہے سب تو واپس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ شاید سے ہو سکتا ہے اس نے اپنے فیس کے سرچری کروائے ہو لیکن یہاں پر وہ سب کے سامنے کلیر کر دیتی ہے کہ نہ میرے فیس کے سرچری کروائی ہے نہ میرے آنکھوں کی تو پھر مجھے تم سب اچھے سے یاد ہو اور یہاں پر فرشارہ میہ کی آر کرتی ہے کیونکہ میہ ہی تھی جو اسے ہمیشہ پولی کیا کرتی تھی پھر یہاں پر سب لوگ اسے پوچھے لگتے ہیں کہ میں نے سنایا کہ تم ایوییشن میں کام کرتی ہو لیکن میں نے تمہیں ایز ای فلائٹ ایڈنڈن کبھی بھی نہیں دکھا آخر تم کرتی کیا ہو تو پھر یہاں پر وہ نے بتانے لگتی ہے کہ میں ایر کنچولر ہوں یعنی کہ میں سب ایروپینز کا ڈیریکشنز دیتی ہوں یہاں پر سب لوگ کنفیز ہو جاتے ہیں اور پوچھے لگتے ہیں کہ آخر تمہیں یہ فیل چوز کرنے کا ایڈیا کہاں سے آیا تو پھر یہاں پر ہمیں پاس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم فوشا کو دیکھتے ہیں اور اس کے فرینڈ کو اور اس کا فرینڈ اسے پوچھ جاتا ہے کہ فیوچر میں تمہیں کیسی وائف چاہیے تو پھر فوشا یہاں پر کیانے لگتا ہے کہ وہی جو ویتر کے سامنے پلینز کو کنچول کر سکے اگر وہ لڑکی پلینز کو کنٹرول کر سکتی ہے اتنے مہنتی سچویوشن میں بھی تو وہ اپنے ہزبن کو آرام سے کنٹرول کر سکتی ہے میں تو ایک کنٹرولر کے ساتھ ہی شادی کرنے والا ہوں اور یہاں پر ہوتی ہے ہماری لیزا جو ان ساری باتوں کو سن لیتی ہے اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ آخر اس کا ایڈ کنٹرولر بننے کا جو موٹیو ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور اتنے مہنتی ہو جاتی ہے فوشاو کی جہاں پر سبھی لوگ فوشاو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں فوشاو یہاں پر لیزا سے دیکھ کر کرنے لگتا ہے کہ ہم تو واپس مل گئے لیکن یہاں پر وہ ان دونوں کی دیت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاتا اور یہاں پر وہ لوگ اس کے جو پوزیشن کے بارے میں پوشے لگتے ہیں کہ آخر تم تو ایک ایر چلاتے ہو یعنی کہ تم ایک ایرپرین چلاتے ہو تو پھر تم کہاں کہاں پر گھومتے رہو گے یہاں پر وہ سے کہتا ہے کہ میں یہاں وہاں نہیں گھومتا ایک کنٹرولر ہوتی ہے جو ہمیں کنٹرول کرتی ہے اور یہاں پر سب سے پروفیشنل کنٹرولر بیٹی ہوئی ہے جہاں پر وہ اشارہ کرتا ہے لیزا کیا اور ان سب اسے کہنے لگتا ہے کہ جیسا کنٹرولر چاہتی ہے ویسا ہمیں چلنا پڑتا ہے تو پھر سبھی لوگ ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ لگتا ہے تم لیزا کی اشارہ پر آستے ہو تو پھر یہاں پر لیزا کو تھوڑا اچھا نہیں لگتا بہت یہاں پر فوشا جو ہے اس سیچویشن کو بہت اچھے سے حینل کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ہاں ایسے سمجھ لو کہ وہ جو کہے گی اسے درکشن میں مجھے جانا ہے پھر یہاں پر وہ لیزا کی طرف دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ مجھے وہی کرنا ہوگا جو تم مجھے کرنے کے لئے کہو گی لیزا یہاں پر کنفیس ہو جاتی ہے اور سوچ ہو لگتی ہے کہ کہیں یہ میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی تک کوشش نہیں کر جا اگر یہ ایسا ہی کرتا رہا تو میں اس کے پیار میں اور بھی پڑھتی جاؤں گی اتنے میں یہاں پر اس کے کلاس بھنٹا جاتی ہے جو کہنے لگتی ہے کہ میاں سے ابھی معافی مانگو تو پھر لیزا کہتی کہ کیوں میں نہیں سکتا کیا جمعہ سے معافی مانگو حالانکہ میاں ہے جسے مجھ سے معافی مانگنے چاہیے یاد انا سکول ٹائم پہ کون کسے بلی کیا کرتا تھا تو پھر وہ کلاس بھنٹ چپچا بیٹھ جاتی ہے اور کیانے لگتی ہے کہ تم نے ابھی ابھی کہا کہ تم نے پلاسٹک سرجری نہیں کروائی ہے لیکن مجھے تو تم پر بہت زیادہ شک جا رہا ہے لیزا یہاں پر کہتی ہے کہ میری چھوڑو میری لائف تو بڑے اچھے سے چل رہی ہے اپنی بتاؤ میں نے سنایا گراجویشن کی بار میں تمہارے شادی ہو گئی تھی اور جس کے ساتھ تمہارے شادی ہوئی ہے وہ تو تمہارے داد کی عمر کا ہے حزبن بلانے کے بھرلے تمہیں تو اسے داد بلانا چاہیے فیہ یہاں پر وہ اس کلاس بھنٹ کو کس ساتھ دلانے لگتی ہے تو فیہ یہاں پر لیزا کہنے لگتی کہ کیوں تھوڑڈ ڈائم پہلے تم نے بھی مزاگ کیا تو میں نہیں بھی بس تمہارے ساتھ مزاگ کیا اس کے بعد میں یہاں پہ وہ اس کے حزبن کے بار میں مطانے لگتی ہے جہاں پہ سب بھی لوگ اس کی کلاس بھنٹ کی بڑھائیہ کرنے لگتی ہے تو وہ کھڑی ہو کر کہنے لگتی ہے کہ کبردار اگر تم نے ایک اور شب دی کہا تو میرے بار میں بوری بوری باتیں کھانا بند کر دو میں کوئی مسٹریس کے لیٹ کی نہیں ہو اتنے میں یہاں پہ میاں کھڑی ہو کر بنے لگتی ہے کہ اس کی چھوڑو تم تمہاری سوچو تمہیں کیا لگتا ہے تم جیسے لڑکی کے ساتھ کوئی شادی کرنا بھی پسند کرے گا کیونکہ تم اپنے آپ کو پریزنٹ ہی نہیں کر سکتی اور تمہاری ممہ تو مسٹریس رہ چکی ہے نا اور یہاں پہ وہ اس کی اور اس کی ممہ کے بارے میں بڑھائیہ کرنے لگتی ہے جہاں پہ لیزا بہت شارپ ہوتی ہے یعنی کہ سمارٹ تو وہ ان کے سارے کانورزیشن کو ریکارڈ کر دیتی ہے اس کے بعد میں بولتی ہے کہ ابھی کے ابھی مجھ سے معافی مانگو ورنے میں تمہیں اس چیز کے لیے کیس بھی کر سکتی ہوں اور یہاں پر اس کی ایک اور کلاسمنٹ دیتی ہے جو کہ لیزا کئی سائیڈ لیتی ہے کیونکہ وہ بھی لائے کے پوزیشن پر ہوتی ہے اور کہتی کہ میں اس میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں پھر یہاں پر اس کلاسمنٹ کو اور میاں کو دونوں کو معافی مانگنا پڑتا ہے اور معافی مانگنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ لیزا باہر کر رہی ہوتی ہے وہاں پر آ جاتا ہے فوشا اور وہ اسے پوچھے لگتا ہے کہ کیا کبھی تمہیں شادی کرنے کا سوچا لیزا یہاں پر اسے کچھ جواب نہیں دیتی فوشا اسے کہنے لگتا ہے کہ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے تم اپنے کون سے خائرمنٹ ڈوب چکی ہو لیزا یہاں پر کہنے لگتی ہے کہ مجھے لگا کہ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے پوچھے ہو فوشا کہتا ہے کچھ ایسے سمجھ لو کیونکہ میری فاملی چاہتی ہے کہ میں کسی سے شادی کرلوں لیکن میں شور نہیں ہوں اور اگر تمہاری فاملی بھی یہی چیز ساتھی ہے تو ہم ان باتوں کو کنسیدرریشن میں لے سکتے ہیں اور آپ اس میں شادی کر سکتے ہیں یعنی آپ پر وہ اسے جواب مانگنے لگتا ہے لیکن اتنے مہیں اسے ایپوٹ سے کال آ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک فرائنڈ کو اٹین کرنا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن جات جاتے ہو لیسا کو کہہ رہیتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے اس کا جواب دے دینا تو مجھے اچھا لگے گا اس کے باہر میں یہاں پر وہ گھئے پر ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنی ممبہ کے ساتھ بات کر رہی تھی اور اس کی ممبہ اسے برینڈڈ کے باہر میں پوچھے لگتی ہے تو وہ اسے ساری باتیں بتانے لگتی ہے تو اس کی ممبہ کہتی کہ لگتا ہے اب شادی کے چانسز کو جاتا ہے تو پھر مجھے پیار اسے گرانڈ سن اور گرانڈ ڈاکٹر دینا جلدی مت بھولنا یہاں پر وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ مام آپ کو زیادہ دور کا سوچ رہے ہو ابھی تک آپ نے یہ چیز فانیلائز نہیں کیے اس کی ممبہ کہتی کہ تنشل مت لو بہت جلدی یہ چیز فانیلائز ہو جائے گی پھر یہاں پر وہ اسے باتیں کرنے لگتی ہے لیکن یہاں پر لیسا کو شرم آتا ہے تو پھر وہ کھول کر دیتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر وہ اپنے ڈرابر سے وہ بک نکالتی ہے جس میں بہت سالے لٹس تھے اور اس کی لکھے ہوئے نام یعنی کہ فوشا کے نام لکھے ہوئے ساتھی ساتھ ڈراب کی آبا اور اس کا ایک سکیچ بھی اور یہاں پر وہ سکیچ کو دیکھ کے بہت ایکسائٹیڈ اور شرمانے لگتی ہے اور اسے یقین نہیں ہوتا کہ فوشا اس کے دس سال پرانے کرش نے اسے شاہ بھی کے لیے پوچھا ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پر اسے اپنے کنٹرول روم میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ایک پلین کو ڈریکشن دے رہی ہوتی ہے اور اس پلین کا پالٹ کوئی آن نہیں بلکہ ہمارا فوشا ہی ہوتا ہے جہاں پر بچھاری مسکرہ مسکرہ کر اسے کنٹرولر کے بارے میں بتا رہی تھی اس کے بعد میں وہ پلین فانیلی لینڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں وہ ایپل سے بہار نکل رہی ہوتی ہے تو پھر فوشا وہاں پر آ جاتا ہے وہ فوشا سے کہتی ہے من میں سوچے لگتی ہے کہ جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں میرا ہارپیٹ بہت زیادہ ہی فاسے جاتا ہے تو پھر فٹاک سے یہاں پر فوشا سے پوچھے لگتا ہے کہ میں نے کل جو تمہیں کہا تھا تم نے اس کے بعد میں سوچا اور یہاں پر اسے اپنے سکول ٹائم کا یار نانے لگتا ہے جہاں پر فوشا نے اسے بچایا ہوا تھا اور وہ فانیلی اسے شادی کرنے کے ریڈی ہو جاتی ہے جہاں پر وہ من میں بول رہی ہوتی ہے کہ دس سال پہلے میں اسے چیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ خود برخود آج مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ موقع میں کیسے گوا سکتی ہو تو یہاں پر وہ اسے کہانے لگتی ہے کہ دیکھو تمہارے فیملی کو بھی چاہیے کہ تم جل سے جل شادی کر لو اور سیم سیچویشن میری فیملی کے ساتھ بھی ہے اور ہم دونوں سیم بوٹ پر ہے تو یہ پہنچ اچھا موقع ہے تو فوشا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کل ہم جا کر مائرل سیٹیفیکیٹ لے کر آ سکتے ہیں اور یہاں پر فائنیلی وہ لگ اپنا مائرل سیٹیفیکیٹ لے لیتے ہیں جہاں پر فوشا اسے کہتا ہے کہ چلو تمہارے گھر چکتے ہیں میں تمہیں پیکنگ کرنے پر مدد کرتا ہوں لیکن نیسا یہاں پر اسے نا کر دیتی ہے اور بھولتے کہ کوئی بات نہیں میں وہ کھوڈی کر لوں گے اور اپنے آپ تمہارے گھر پر آ جاؤں گی فوشا یہاں پر کہتا ہے کہ لگتا ہے تو میں ایسا نہیں مانوں گی اور دیکھو اب میں تمہارا ہزبنٹ ہوں تو پھر میری مدد لینا تمہارا ہنگ بنتا ہے تو تم مجھے نا نہیں کہہ سکتی اور یہاں پر وہ لگ اس کے گھر چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں فائنیلی وہ لگ فوشا کے گھر پر پیکنگ کر آ جاتے ہیں یہاں پر وہ لیتا کی طرف دیکھتا ہے تو لیتا کہانے لگتے ہیں کہ تم میری تینشن مت کرنا تم نے اس گھر کو بائی کیا ہے تو پھر میں گیسٹ روم میں سو جاؤں گی یہاں پر وہ جانے والی ہوتی ہے لیکن وہ اسے روک کر پوچھتا ہے کہ گیسٹ روم آ کر تم کیوں جاؤگی تمہیں نہیں لگتا ایک ہزبن وائف کو ساتھ پڑھنا چاہیے اور اگر وائف ہی اپنے خود کے گھر پر گیسٹ روم میں سوئے گی تو میری ریپیٹیشن کا کیا ہوگا تو وہ کہہ لیتا تھا کہ مجھے ماف کر دینا میں ان سب چیزوں سے یوں سو نہیں ہو پائی ہو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹائم لگے گا اجسٹ ہونے میں لیکن اچھا سی اجسٹ ہو جانا اس کے مام نے وہ اسے اپنے روم کی اور پیس دیتا ہے جہاں پر لیزہ چینج کر لیتی ہے اور اسے اس کی ماموں کا گال آ جاتا ہے جو اسے پوچھنے لگتی ہے کہ آج سے تم اپنا میری سیٹیفیکٹ لینے کا اتنا مجھے بہت خوشی ہو رہے ہے کہ فائنلی تمہارے لائف کا پارٹر مل چکا ہے جہاں پر تم اس کے اوپر جس کر سکتی ہو اور یہاں پر وہ اسے کر کے لنچ کے باہر میں بتانے لگتی ہے تو اس کی مام کہتی ہے کہ تم دینچر مطلب میں تمہاری بیزیتی بلکل نہیں ہونے دوں گی میں ایک دم اچھے انسان کی طرح ریڈی ہو کر راؤں گی اور ہاں یہاں دکھتا کہ تمہاری ماما ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے اس کے بامنے وہ لنچ مالا دن آ جاتا ہے جہاں پھلوشا لیسا کو دیکھتا اور اس کی تعریف کرتا ہے پھر وہ اسے اپنا ہاتھ دیتا ہے تاکہ وہ لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ پکر کر لنچ کرنے کے لئے چلے جائے جہاں پر فوشا کی ماما لیسا سے کہنے لگتی ہے کہ اگر فیوچر میں میرا بیٹا تمہیں ذرا سب بھی بولے کر رہے ذرا سب بھی تکلیف پوچھائے تو تمہیں سیدھ آ کر مجھے کہنا ہے پھر تم دیکھنا میں کیسے اس کا کلاس لیتی ہوں لیسا کی بھی سدھی کی تھی یہاں پر وہ ان سبی کے فیملی کو بھی دیکھتی ہے اور سوچے لگتی ہے کہ یہ دونوں ملتے تھا سمجھ آتا آخر تین فیملی ان کی کب سے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا باتیں کرنے لگی اور یہاں پر وہ میرا کوئی کال کر دیتی ہے اور میرا کو سب کچھ بتانے لگتی ہے میرا کوئی اکین ہے نہیں ہوتا کہ لوشا اور وہ بھی لیسا کے ساتھ میں ہے اور وہ بھی اپنی ممہ کے ساتھ کو لے کر آیا ہے تو پھر یہاں پر وہ کہتی ہے کہ میرا تو نہیں چوننے والی اس کے بعد میں یہاں پر سبے ہو جاتی ہے جہاں پلیزہ ریڈی ہو رہی تھی تو پھر اسے کال آ جاتے ہیں میرا کا اور وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ دس بجے اس کیفے میں آ جانا وہ نہیں آتا دکھنا میں ڈاڈ کو سب کچھ بلا دوں گی اتنے میں یہاں پر آ جاتا ہے فوشا اور اسے پوچھے لگتا ہے کیاں کہ تم اتنا جلد ہی کیا جاری ہو وہ کہانے لگتی ہے کچھ ایمرجنسی آ گئی ہے اس وجہ سے مجھے جانا پر رہا ہے وہ یہاں پر وہ جاتی ہے تو میرا اور اس کی فرن وابر ہوتی ہے تو وہ پوچھے لگتی ہے کہ آ کر تم نے مجھے یہاں پر کیوں بلائے ہے میرا یہاں پر اسے کہنے لگتی ہے کہ پہلی بات تو تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی اور دوسری بات کہ تمہیں فوشا سے دور جانا ہوگا لیزہ یہاں پر کہہ دیتی کہ معافی اور تم سے کبھی بھی نہیں اور رہی بات فوشا سے دور رہنے کی تو تو تم سپنے میں بھی یہ نہیں سوچ سکتی اور یہاں پر لیزہ ہسنے لگتی ہے میرا کہتی ہے کہ لگتا ہے تمہیں اپنی بات بتا نہیں ہے اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا میں سو بھی کو بتا دوں گی کہ تمہاری ممہ ایک مسٹریس ہے یہاں پر لیزہ سے کہنے لگتی ہے کہ لگتا ہے تم اب تک گرل فیمی میں رہ رہی ہو تو میں تمہیں یاد نہ آن چاہتی ہو میری ممہ نہیں بلکہ تمہاری ممہ ہے کیونکہ مسٹریس ہے اور ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ میں یہ بات بھی سبی کو بتا سکتی ہو میرے میں اتنی عمت ہے تو فیمی یہاں پر گھسا ہو کر کہنے لگتی ہے کہ میں ایک آرڈر دوں گی تو تمہیں اپنے جوب سے فائے کر دیا جائے گا لیکن لیزہ یہاں پر اسے کوئی بات نہیں سنتی اور سیدھا پانگیا گلاس اٹھا کر اس کے موہ پر فیک دیتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر وہ اسے کہانے لگتی ہے اگر تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میں اس کو دلی پرانی لیزہ ہو تو بھول جاؤ میں پرانی جیسے لیزہ بلکل بھی نہیں ہوں مجھے ہاتھ پر جلانا بڑے اچھا سا آتا ہے یہاں پر وہ اسے ماننے کے لیے آتی ہے لیکن لیزہ اسے دور کر دیتی ہے تو وہ اپنی فرنڈ کو لیزہ کو پکڑنے کے لیے بھولتی ہے جہاں پر میہ اسے ماننے والی تھی لیکن اتنی ٹائم میں فوشن آ جاتا ہے جو اسے اپنی اور کش لیتا ہے اور جو میہ کا ہاتھ ہوتا ہے وہ اس کی فرنڈ کو اگال پر لگ جاتا ہے پھر یہاں پر وہ لوگ فوشن کو جو جو بتانے لگتے ہیں یہاں پر بچاری لیزہ من میں سوچے لگتی ہے سکول ٹائم میں جب میہ اس کے ساتھ راک آتی تھی تو وہ لوگ بہت خوش لگتے تھے ایسا لگ رہا تھا پھر ایک سکول کو کہ وہ دونوں دیٹ کر رہے ہیں اور وہی دونوں فیوچر میں جا کر شادی کریں گے تو پھر کیا پتا یہاں پر وہ مچ پر چلا دے اور یہاں پر بچاری اوبر تنک کرنے لگتی ہے یہاں پر فوشن کہنے لگتا ہے کہ تمہارے کپرو پر پانے لگ گیا تمہیں ٹیشو سے سپوشنا چاہیے میاں کو لگتا ہے کہ وہ اسے ٹیشو دے گا لیکن فوشن یہاں پر لیزہ کو ٹیشو دیتا ہے لیزہ تو یہاں پر شوق کی ہو جاتی ہے دوسرے یہاں پر وہ سے کہنے لگتی ہے کہ فوشن تمہیں نہیں لگتا پانے مجھ پر گیرا ہے اور تم یہاں پر لیزہ کو ٹیشو دے رہے ہو فوشن کہنے لگتا ہے کہ تم تک کہہ رہی تھی کہ تم یہاں پر کانفلیکٹ سالف کرنے کی لائی ہونا ایسے تم یہاں پر اس فائٹ کو سالف کروگی تو پھر وہ سے کہنے لگتی ہے کہ میں تو بس اتنا چاہتی تھی کہ لیزہ مجھ سے معافی بانگے کیونکہ سکول ریونین وائدر اس سے میرے سے بھی زدی کی تھی یہاں وہ فوشن سے کہتا ہے کہ لگتا ہے تمہیں گرل فیملی ہو گئی ہے تمہیں یاد نہ ہو تو میں تمہیں بتا دوں سکول کے رہے میں کون کسے بھولی کیا کرتا تھا کیا تم بھول گئی ہو تو پھر تمہیں اس سے معافی مانگنی پڑے گی جہاں پر نہ چاہتی ہوئے بھی میاں کو لیزہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے اس کے بعد میں میاں یہاں پر اسے کہانے لگتی ہے کہ ہم دو بہت سالوں بعد ملے ہیں کہ ہم لنچ پر جا سکتے ہیں دوسرے لیزہ مند میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ فوشا نے یہاں پر اس کی ہیلپ کرنے کی بجے میری ہیلپ کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کو زیادہ کلوز نہ ہو اور میں اس چیز کا فائدہ ہوتا سکتی ہوں تو پھر یہاں پر فوشا کو بولتی ہے کہ گھر کا جو شاور ہے وہ ٹوٹ چکا ہے یہ بات سنتے ہی میاں شاک ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ گھر کا تمہارا شاور ٹوٹ ہے تو تم یہ بات فوشا کو کیوں بتا رہی ہو کہیں تم دونوں ساتھ میں تو نہیں رہتے ہو یعنی آپ پر فوشا اور لیزہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ میاں اور ان سبھی کو کہنے لگتا ہے کہ ہاں ہم ساتھ پر رہتے ہیں کیونکہ ہماری شادی ہو چکی ہے اتنا بول کر وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں جہاں پر لیزہ کو بھی بھرسا نہیں ہوتا کہ یہاں پر میاں کے سامنے تو اس نے اس بات کو کنفیس کیا ہے میاں یہاں پر بس سے میں آ جاتی ہے تو اس کی فن کہنے لگتی ہے کہ تم تو اسے شادی کرنے والی تھی نا لیکن یہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہے میاں یہاں پر اسے چپ رہنے کے لیے کہتی ہے اور بولتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان دونوں کو لگ کر کے رہوں گی اور میں ہی رہوں گی جو کہ فوشا سے واپس شادی کروں گی کوئی تو ریزن ہوگا جس وجہ سے ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کیے اس لیزن کا پتہ مجھے لگانا ہی پڑے گا اس کے بعد میں یہاں پر بولت گئے پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر فوشا اور لیسا سے کہنے لگتا ہے کہ نیکس دیم اگر ایسی چیز واپس ہوئی تو پھر تمہیں یاد رکھنا ہے تمہیں ترنت آ کر مجھے اسے بتانا ہوگا یہاں پر وہ اسے دیکھتے رہ جاتی ہے تو فوشا کے تک یاد ہے نا ہماری شادی ہو چکی ہے لیسا یہاں پر من میں سوچے لگتی ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اسے سارے باتیں بتاؤ تاکہ آ کر وہ میری مدد کر سکے اور اس نے میاں کے سامنے مجھے ڈیفن کیا کیسے سچ میں میری لئے فیلنگز ہیں یہاں پر وہ اسے پوشے لگتی ہے لیکن تم وہاں پر آئے کیوں تھے تو وہ بتانے لگتا ہے کہ تمہاری مدد کرنے کے لئے تاکہ تم کوئی پرابلم نہ کھڑی کر دو یہاں پر لیسا اسے کہانے لگتی ہے کہ میں پہلے جیسے نہیں رہی تو فوشا کہتے کیا مجھے اچھے سے پتہ ہے جس طریقے سے تم نے اس کے پر پانی فکاتہ میں سوچ گیا تھا تمہاری جیسے نہیں ہو لیسا اسے پوشتی ہے کیوں تمہارے لگتا ہے کہ میں نے کوئی زیادہ ہی کر لیا فوشا کہتے کی نہیں میں تمہیں ان سائٹوز اوپر جش پلکل نہیں کرنے والا اور مجھے بھی پتہ ہے سکول لائپ میں وہ تمہارے ساتھ کیسے بیہیو کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ کس طریقے کا بیہیویر کرنا ہے وہ سارا کا سارا دن تم پر ہے تم جیسا چاہو ویسا کر سکتی ہو میں تمہیں روپنے ٹوپنے والا نہیں ہو لیسا یہاں پر اسے دیکھ کی مند میں سوچے لگتی ہے کہ جب میں سکول تیم میں تھی تو بی بی میں اسے دیکھ کر میرا ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتا تھا اور اب بی بی میرا ہارٹ بیٹ سے اسی طریقے سے فاسٹ ہوتا ہے یہاں وہ فیو اسے بولنے لگتا ہے کہ چھوڑو یہ ساری باتیں تمہیں شام کو کیا کھانا ہے اس بارے میں بتاؤ وہ کہانے لگتی ہے کہ کوئی بات نہیں تم چلے جاؤ تمہارا فرنس کے ساتھ میں پلان ہے اور میں یہاں پر گھر پر کچھ مانگا لوں گی آپ پر کچھ سے بنا لوں گی تو فوشا کہتے کہ میں باہر جا رہا ہوں اور تم گھر پر رہو گی یہ اچھی بات نہیں ہے تم بھی میں ایسا چلو وہ کہتے کہ نہیں نہیں وہاں پر تمہارے سارے فرنس ہوں گے فوشا کہتے کہ اس میں کیا ہوا میں تمہیں انٹریوز پر کروا دوں گا لیزا یہاں پر مند میں سوچے لگتی ہے کہ اسے لگا تھا کہ فوشا نہیں چاہتا کہ اس کے فرنس کو ان دونوں کی شادی کے بارے میں پتا چلے لیکن یہاں پر فوشا تو بالکل الگ ہے اس کے باباں یہاں پر وہ لگ دنر کرنے کے لئے آج آتے ہیں جہاں پر فوشا اور سبھی کا اپنی وائف سے انٹریوز کرواتا ہے اور وہ اپنی وائف کا اپنے باقی اور فرنس سے انٹریوز بھی کرواتا ہے جہاں پر اس کا ایک فرنس کہانے لگتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں جلد بازی میں شادی کر لی ہے یہاں پر فوشا کو خود سمجھ نہیں آتا وہ کہانے لگتا ہے کہ شادی کرنے سے پہلے ہی کسی کے پاس یا بیگراؤن میں چیک کر لینا چاہیے یہاں پر فوشا کنفیوز ہو جاتا ہے لیکن ان کا دوسرا فرنس ہوتا ہے ان دونوں کو چھپ رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا ہے کہ دن پر فوکس کرتے ہیں اور یہاں پر وہ اپنے فرنس کو شانت کروا دیتا ہے لیزا یہاں پر سوچے لگتی ہے کہ اس کا پہلا فرنس تو مجھ سے پہلی بار ملا ہے تو وہ میرے ساتھ اتنے ہوتے بھی ایف کر رہا ہے اس کا جو سیکنڈ فرنس ہے وہ بھی میرے ساتھ پہلی بار ملا ہے لیکن پھر بھی وہ مجھے اس طریقے سے کیوں ٹریٹ کر رہا ہے کہیں سے میرے بار میں کچھ پتا تو نہیں ہے اس کے بعد میں یہاں پہول دینر کرنے لگتے ہیں تو بیچ میں لیزا واشم چلی جاتی ہے فوشا کہتا تھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ آتا ہوں لیکن وہ اکیلی چلی جاتی ہے اس کے بعد میں وہ باہر آتی ہے تو پھر اس کا جو فرنس ہوتا ہے وہاں اس کا بھیج کر جاتا اور یہاں پر وہ اسے کہنے لگتا ہے کہ تم تو ناٹک کر رہے ہیں بڑی اچھی ہو لیزا اسے کہنے لگتی ہے کہ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو تو وہ بولنے لگتا ہے کہ میاں نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ اگر تم نے فوشا سے کون سا جھوٹ بول کر اس کے ساتھ میں شاد ہی کی ہوگی لیزا یہاں پر من میں کہنے لگتی ہے لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ ابھی میں میں سکول ٹائم کی لگتی ہوں جو آپ کو جن سب رومر سے فرق پڑے گا اور میں یہاں پر کچھ کہہ نہیں پاؤں گی تو فر یہاں پر وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ پہلی بات تم میرے ہسمن کے فرنڈ ہو تو فر یہاں پر میں تمہیں کہہ دوں گی کہ اس میاں سے جانا تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ چھیک ہے ذرا بتانا تمہیں سائٹ کی سٹوری کیا ہے کیونکہ مجھے تو وہی لگتا ہے جو میاں نے کہا ہے اور ایسے بھی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ فوشا آکر تمہارے ساتھ کیوں شادی کر لیا لیزا یہاں پر اسے کہنے لگتی ہے کہ چھیک ہے کوئی بات نہیں تمہیں یاد نہیں ہو تو میں تمہیں بتا دوں میاں ہی وہ لڑکی تھی جو مجھے سکول ٹائمیں بھولی کیا کرتی تھی اور تمہیں پتا ہے اسے جو فالو کرتا تھا اسے ہم اس کے ڈاگز بھلا کرتے تھے تو شاید تم بھی ان میں سے ایک ہو یہاں پر وہ گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ پر چلا سکتی ہو اور مجھے بھرا بھلا بول سکتی ہو دیکھنا میں بہت جلی فوشا کو سب کچھ بتاؤں گا جہاں پر فوشا اور تمہاراں ڈیواز میں کرواں کری رہوں گا اتنے میں یہاں پر فوشا آ جاتا ہے جو کہنے لگتا ہے کہ کون ہے وہ جو دوسری کے بیزنس نے اپنی ٹانگ ہڑا رہا ہے تو پھر اس کا فین بولنے لگتا ہے کہ اچھا ہو تم یہاں پر جا کے مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتا ہے لیکن فوشا یہاں پر اپنے فرینڈ کے بات سننے کے بدلے اسے کہنے لگتا ہے کہ ابھی جس طریقے سے تمہیں میری وائیب کے ساتھ بات کیا ہے اور بھی کہ ابھی اس سے معافی مانگو تو اس کے فرینڈ کو معافی مانگنا پڑتا ہے لیزا یہاں پر کہہ دیتی ہے کہ یہ معافی میں ایکسیپ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ معافی تم خالی پولنے کے لئے کہہ رہے ہو نہ کہ یہ اپنے دل سے اگر ایسا ہوا تو دیکھ لینا فیہاں سے وہ لیزا کو لے کر چلا جاتا ہے تو فیہاں پر اس کا فرینڈ اس کے دوسرے فرینڈ کو بتانے لگتا ہے کہ دیکھا کس طریقے سے وہ مجھے سوری بلوا کر گیا تو پھر اس کا فرینڈ اسے سمجھانے لگتا ہے کہ دیکھو تمہیں میہ کی باتوں کے بدلے تمہیں اپنے خود کے فرینڈ کی دیسیجن کی اوپر وشواس رکھنا چاہیے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ فوشا ایسی کسی سے شادی کر لے گا وہ تو میہاں سے بھی اچھی لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو تمہیں وہاں پر اس کی وائف کو رسپیک کرنا چاہیے اور تمہیں فوشا پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تھوڑا اپنا دماغ بھی استعمال کر لیا کرو اتنا مولکلز کا فرینڈ وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر فوشا اور لیسا کار میں بیچے ہوتے جہاں پر لیسا اسے پوچھے لگتی ہے کہ تمہیں نہیں لگتا تم نے میری سائیڈ لی جس وجہ سے تمہارے فرینڈشپ میں تیرا آراز سکتے ہیں وہ کہنے لگتا ہے کہ اس کی چنتہ تم مت کرو کیونکہ وہ جو ہے وہ ایک دم بچو جیسا ہے اور اسے ذرا سا دماغ نہیں ہے وہ سب سے ینگلز ہے نا فیملی میں اس لیوہ دل سے نہیں سوچتا اور جو موپر آتا ہے کہہ دیتا ہے تو تمہیں اس کی باتوں کا پرہا مت ماننا ہے اور یہاں پر وہ ساری چیزیں ایکسپین کرنے لگتا ہے جہاں پر لیسا کوئی اگگی نہیں ہوتا کہ فوشا اسے یہ ساری چیزیں ایکسپین کر رہا ہے تاکہ میری دل کو تسلنے مل پائے اور یہاں پر لیسا اسے کہنے لگتی ہے کہ باقی لوگ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن تم کیا میرے بارے میں سوچتے ہو اور تم مجھ پر ٹرس کر دیا نہیں یہ میری لپ آت مانی رکتا ہے یہاں پر فوشا اسے کہتا ہے کہ دیکھو تم میری وائف ہو اور تم پر ٹرس کرنا ہی میرا اچھا کام بنتا ہے اس کے لئے پھر اتنا بھول کر وہ لگ وہاں سے اپنے گھر کے وان نکل پڑتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر آدھی رات ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر فوشا جا رہا ہوتا ہے تو پھر لیسا اسے پوچھتے تھی رات کو وہ کہتا ہے کہ امرجنسی پائلٹ بن رہا ہوں نہ میں کیونکہ ایک پائلٹ کو کچھ ہو جگا تھا تو پھر اس لائٹ کے لینڈنگ مجھے کروانے پڑے گی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں پر لیسا سوچ رکھتی ہے کہ نہ جانے کب میں اس کے دل میں آنگی کیونکہ شادی تو ہماری ہو گئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی وائف ہو اس وجہ سے وہ مجھے رسپیکٹ دیتا ہے لیکن کیا پتا وہ مجھے پسند نہ کرتا ہو اور خالی ٹائم بار ٹائم وہ وقت بتائے جا رہا ہے اس کے بھائم میں یہاں پر ہم ایپورٹ والے سین کو دیکھتے ہیں جہاں پر لیسا کے کلیگز بھی وہاں پر رہتے ہیں لیسا یہاں پر سوچے لگتی ہے کہ مجھے اسے پوچھنا چاہیے یا پھر نہیں کہ وہ آخر پہنچا کہاں پر ہے اس کے باب میں یہاں پر اسے کلیگز آپس نے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں بتا چلا کیاپٹن لی جس کا نام فوشا ہے اور میا وہ دونوں کی دونوں سیم سکول میں پڑھا کرتے تھے اور آج کل کیپٹن لی جو وہ امرجنسی فلائٹ بہت جلدی ہیوز کرتے ہیں اور میا بھی انہی امرجنسی فلائٹ نے ہوتی ہے تو میں نہیں لگتا کہ ان دونوں کی بیش میں کچھ چل رہا ہوگا اینہ یہاں پر وہ دونوں کو گائیفن بائیفن ماننے لگتے ہیں جہاں پر لیسا سوچے لگتی ہے کہ ہاں بات تو یہ لگ صحیح کہہ رہے ہیں فوشا بھی آج کل امرجنسی فلائٹ کو ہی لیتا ہے ساتھ ساتھ میا بھی یہی کام کر رہی ہے تو وہ دونوں ہمیشہ ساتھ مہی رہتے ہوں گے اور میا بھی دیکھنے میں اتنی اچھی اور کانفیڈنس ہے کیا پتہ وہ دیلے دیلے اس کی اور اٹریکٹ ہو جائے تو اس کے باہر میں ہم یہاں پر فلائٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک جو پیسنجر ہوتا ہے اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اور وہ بہت زیادہ گب جائے ہوا تھا اور ایسا لگا تھا کہ شاید سے وہ یہی پر مر جائے گا تو پھر میاں چلی جاتی ہے اور کال پر فوشا کو سب کچھ بتانے لگتی ہے فوشا یہاں پر اسے کہنے لگتا ہے کہ تم فلائٹ اڈنڈن نہیں ہو یہاں کی مینجر والی فلائٹ اڈنڈن کو کال دو اور وہ مجھے کال پر سب کچھ بتائے گی اور جو مینجر ہوتی ہے وہ فوشا کو کال پر سب کچھ بتانے لگتی ہے فوشا اسے کہتا ہے کہ سب سے پہلے پیسنجر کو کام ڈاؤن کرو اور اسے یقین دلاؤ اور اسے فورسٹ ایٹ مریکل ٹریٹ پر مجھے دنا شروع کر دو اور ہم جوہل سے جو لینڈنگ کروا دیں گے یہاں پر اس کا فرینوں سے پوشے لگتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے ہم ایپورٹ تک پہنچ پائیں گے یا پھر اس کے پہلے ہمیں کوئی ایمیجنسی لینڈنگ کروانی ہوگی کیونکہ یہاں سے لکی وہاں تک کے سفر میں ویڈو جو ہے وہ بہت خراب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے فوشا یہاں پر کہانے لگتا ہے کہ اس کی چنتہ تم مت کرو پیسنجرز کو سیف لینڈ کر رہنا ہی ہمارے ذمہ دار ہی ہے اس کے باہر میں یہاں پر وہ جو ایمیجنسی لینڈنگ والی چیز ہے وہ بات لیزا اور اس کے فرینڈ کنٹرولر روم میں جو بیٹھے ہوتے تک پہنچ جاتی ہے اور یہاں پر لیزا کنٹرولر روم میں پہلے اس چیز کو انفارم کرنے کے لئے بوستی ہے اور اپروول مانگتی ہے جہاں پر اسے بہت جلدی اپروول مل جاتا ہے اور یہاں پر وہ اس پلین کو دیریکشن دینے لگتی ہے اور اس پلین میں کوئی آن نہیں بلکہ ہمارا فوش آئی ہوتا ہے یہاں پر اس کا فرینڈ کہہ رہا تھا تو میں نہیں لگتا ہے ایمیجنسی لینڈی کے اپروور ہمیں کوئی جلدی ہی مل گیا مجھے تیر لڑکی وہی لڑکی لگتی ہے جس نے ہمیں ایک بار کھانے کنٹیشن میں یعنی کہ بہت کھراب ویدر میں ہمیں ٹریکشنز دیا تھا اور ہمیں سیف لی لینڈ کروایا تھا یہاں پر فوش آئی منی منوز کرا رہا ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر فوش آئی اور سابی کے سب ہی لوگ باہر کارے ہوتے ہیں اور ان کے مینجر انہیں بتانے لگتی ہے کہ وہ جو پیسنجر ہے اب اسے بہتر محسوس ہو رہا ہے اس کے بعد میں یہاں پر سبھی فلائٹ ایڈنڈن اور پاریٹس کلنے کے لئے ایک مینی ویان آ جاتی ہے تو پھر فوش آئی کے باجرے میں فٹاک سے میاں بیٹھ جاتی ہے اور اسے بات کرنے لگتی ہے اور اس کا فوش آئی پوچھتا ہے کہ کیا تم فوش آئی کو جانتی ہو میاں کہنے لگتی ہے کہ ہاں ہم ہائی سکول سے ایک ساتھ میں رہے اور ہماری فیملیز بھی ایک دستے کو بہت اسیشے جانتی ہے تو پھر اس کا فین پیچھے بیٹھ جاتا ہے میاں سے کہنے لگتی ہے کہ ہاں ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا میں نے ایک نئے ریسٹورنٹ کو جنڈا ہے کیا تم اس ریسٹورنٹ میں چلنا چاہوگے لیکن ہی آپ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے درائیور کو گھاڑی آگے بڑھانے کے لئے کہتا ہے اور سیدھا کنٹرول درائیور میں لے جانے کے لئے بولتا ہے ساتھ ہی ساتھ میں میاں کو وہی ایک بات ساپ ساپ کیا دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے اور میرے بیچ میں کوئی فرینشپ کرناتا نہیں ہے تو مجھ سے بات کرنا پند کر دو اور اہی بعد فلائٹ کی تو فر میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں جس طریقے سے تم نے آج مجھے ریکوئیس دارا تھا فون پر وہ تم واپس کبھی مت کرنا کیونکہ تم مینجر نہیں ہو مینجر کوئی اور ہے اور تم مجھے آرڈر نہیں دے سکتی اس کے بعد میں فوشا وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں پر اس کا فرینڈ پوچھنے لگتا ہے لیزا کے بارے میں اور یہ بات سن کمیہ کو تھوڑا گصہ آ جاتا ہے اس کے بعد میں دریکٹر آ جاتا ہے جہاں پر وہ لیزا کو اور اس کے فرین کو کہتے ہیں کہ آج تم دونوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر لیزا کو اس کے حبی کا ٹیکس آ جاتا ہے کہ میں تمہاری نیچے بیٹ کر رہا ہوں اور میں خوشی خوشیوں سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر وہ نیچے چلی جاتی ہے جہاں پر فوشا اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں پتا ہے آج ہماری ایک سپیچل فلائٹ ایٹینڈن نے ہماری اچھے سی لینڈنگ کروائی یہاں پر وہ ہستے کہتی ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں آئی ہو فوشا کہتے کہ ہاں مجھے پتا ہے مجھے تو بس نمیتھاں کیوں کہنا تھا اس کے بعد میں وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم کب تک گھر آگی وہ کہتے تھے اپنا ٹائم اور کہتے کہ تم جاؤ بہت باری شہ رہی ہے تمہیں گھر جاکا تھوڑا آرام کرنا چاہیے اس کے بعد میں وہ اندر چلی جاتی ہے فوشا یہاں پر سوچے لگتا ہے کہ میں یہ تھانکیو والی بات اس سے چیٹس پر بھی کہہ سکتا تھا لیکن نہ جانے کیوں میرا منوس سے ملنے کے لیے کیا اس کے بعد میں لیزا وہاں کھڑی ہو کر اگر وہ کسی کی فکر کرتا ہے وہ صرف میں ہوں یہاں پر وہ چیز دکھاتا تو نہیں ہے لیکن میں فیل کر سکتی ہوں اس چیز کو اور بہت جلدی وہ تم سے دیوارس لے لگا اتنا بھول کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر لیزا چینج کر کر باہر آ جاتی ہے جہاں پر فوشا اسے پک کرنے کے لیے آ جاتا ہے یہ جیس میں آپ دیکھ لیتی ہے اور سوچ رہی تھی ہے کہ جل سے جل مجھے ان دونوں کو الگ کرنا ہی ہوگا لیزا یہاں پر فوشا اسے پوچھتی کہ آخر تم مجھے پک کرنے کیوں آگئے فوشا کہتا بس ایسی لیزا سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید کچھ سپیشل ریزن کی وجہ سے وہ مجھے پک کر جائے اس کے بعد میں یہاں پر وہ لوگ بیٹے ہوتے ہیں فوشا اسے کہتا ہے کہ کیا سبھی کے ساتھ تم ایسی ہی پولائٹلی بات کرتی ہو لیزا کہتا ہے کہ ہاں فوشا اسے بلنے لگتا ہے کہ دیکھو اب ہماری شادی ہو گئی ہے تو تمہیں ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے بھی اتنا پولائٹلی بات کرو تم ایک دم فریل ہی ہو کر مجھ سے بھی بات کر سکتی ہو یہاں پر وہ اسے پوچھے لگتی ہے کہ میں نے سنا تھا کہ آج کی فلائٹ میں تمہار میاں ساتھ میں تھے وہ کہتا ہے کہ ہاں ہماری مارننگ شیفٹر تھی وہ بولنے لگتا ہے کہ کل کی اور اس کے پہلے والی بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں تو بس آج کی فلائٹ میں ہی تھے فوشا پر وہ اسے پوچھے لگتا ہے کہ آخر تم مجھے یہ سب کی پوچھے ہو وہ کہانے لگتی ہے کہ آج کیا میاں مجھ سے ملنے کے لئے آئی تھی اور اس نے مجھے چیلنج دیا تھا اور مجھے وہ اوٹ پتانگ باتے کہے جاری تھی فوشا اس نے پوچھے لگتا ہے کہ ایسے کون سی باز تھی جو اس نے تمہیں کہی یہاں پر وہ کہنے لگتی ہے کہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کا ایک فلائٹ پالٹ جو ہے وہ مجھے ویچارٹ پر اٹ کرنا چاہتا ہے فوشا یہاں پر اسے ساف ساف کہہ دیتا ہے کہ دیکھو کوئی بھی تمہیں ویچارٹ پر اٹ کرے تم ان کی باتوں کو اگنور کرو یہ سارے چیزیں میں ہینڈل کرلوں گا تمہیں ٹینشن ہینے کی ضبط نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر فوشا اور لیزا گھر پر ہوتے ہیں جہاں پر فوشا دیکھتا ہے کہ لیزا تو لیونگ روم کے سافے پر سو گئی ہے اور وہ اسے دیکھ کر سوچ رہ لگتا ہے کہ کتنا کمفرٹیبلی سوئی ہے لگتا ہے یہ بھول گئی ہے کہ اس گھر میں ایک مین بھی رہتا ہے لیکن اس میں غلط گئے ہم دونا تو شادشدہ ہے پھر جا کر وہ اسے کپڑے ٹھیک کرتا ہے ان اس وٹھاتھار کہتا ہے کہ بیڈروم میں جا کر سو لیکن یہاں پر وہ اٹھ ہی نہیں ہے دوسرے والیزا کا فون آر نہیں تھا ان اس فون میں وہ دیکھ لیتا ہے گروپ کے چیٹ کو جہاں پر ان کے ڈائریکٹر انہیں ایک ڈینر کے لئے انوائٹ کر رہے ہوتا ہے یہاں پر وہ سوچ رہ لگتا ہے کہ اگر یہ اس ڈینر میں گئی تو پھر وہ لڑکا اسے پرسیو کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور یہاں پر وہ چیلنز فیل کرنے لگتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر صبح ہو جاتی ہے جہاں پر لیزا کی نین کھولتی ہے وہ سوچنے لگتی ہے کہ میں تو لیوگ گروپ میں سوفا پر سوئی تھی میں بیڈروم میں کیسے آگئی پھر اسے یاد آنے لگتا ہے کہ کہیں فوشا آنے میں جو ٹھا کر بیڈروم میں رکھا ہوگا اور یہی چیز سوچ کر وہ شرمانی لگتی ہے دوسرا یہاں پر وہ اپنے گروپ کے چارٹ کو دیکھ لیتی ہے جہاں پر وہ ڈینر کے لئے ہاں بول دیتی ہے اس کے بعد میں ہم فوشا کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ اپنے کو پالٹ کے ساتھ میں ہوتا ہے اور یہاں پر اس کا ایک پالٹ بولنے لگتا ہے کہ تم آخر فون کب رکھو گے جب دیکھو تب فون ریکھتے رہتے ہو تو پھر اس کا فرن کیانے لگتا ہے کہ ایکچری نہ میری گرل فرن ہے تو پھر فلائٹ جیسے ہی جانے والی ہوتی ہے اس کے دس سیکنڈ پہلے میں اسے ٹیکس کر دیتا ہوں کیونکہ اسے بار بار ٹینشن ہونے لگتی ہے تاکہ وہ اور بھی زیادہ ٹینشن نہ لے لے اور جیسے ہی فلائٹ لینڈ ہوتی ہے تب میں اسے ترن ٹیکس کر دیتا ہوں کیونکہ فلائٹ جب چل رہی ہوتی ہے تب ہم کسی کو ٹیکس نہیں کر پاتے بس اسی وجہ سے اور اس کی ساری باتیں فوشاو سن جا ہوتا ہے اور وہ بھی لیزا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر وہ سوچ رہتا ہے کہ ہماری تو شادی ہو چکی ہے تو میری بھی ریسپانسپیلیٹی بنتی ہے کہ میں اپنی وائف کو یہ سب ٹیکس کروں اور یہاں پر وہ اسے ٹیکس کر دیتا ہے لیزا وہ ٹیکس کو دیکھتی تو ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ شہر گلتی سے اس نے مجھے یہ پیز دیا ہوگا یہاں پر فوشاو سوچتا ہے کہ اسے میں ٹیکس کو اگنور کر دیا کیا یہ سچ میں ڈائریکٹر موک کے ساتھ میں کھانا کھانے کے لئے چلی گئی ہے اس کے بات اپنے رات کو فائنلی وہ گھر آ جاتا ہے جہاں پر لیزا اٹھتے ہو آتی ہے اور اسے بولتی کہ تم اتنا جلدی آ گئے فوشا اسے کہنے لگتا ہے کہ تم نے میری ٹیکس کا رپلائے کیوں نہیں کیا لیزا کہنے لگتی ہے کہ مجھے لگا کہ شاید تم نے مجھے گلتی سے وہ ٹیکس بھیج دیا ہوگا تم شاید اپنے کسی گلی کو وہ بھیج رہا ہوگے فوشا کہتا ہے کہ نہیں میں وہ تمہیں رپورٹ کر رہا تھا یہ چیز سنکا لیزا کو اچھا لگتا ہے فوشا یہاں پر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے اور یہاں پر وہ اسے پوچھ رہا لگتا ہے کہ آکر کل دورا دن تم نے کیا کیا ہے وہ یہاں پر کیا لگتی ہے کہ کل میں نے ایکس کنٹرول روم میں کام کیا اور اس کے بعد میں ہماری ٹریننگ پی رہت تھی تو میں بس وہاں پر تھی فوشا کو یہاں پر خوشی ہوتی ہے کہ وہ ڈریکٹر کے ساتھ نے کھارا نہیں کھارے تھی لیکن وہ سوچے لگتا ہے کہ یہ وہاں پر نہیں گئی اس چیز کی وجہ سے میں کیوں اتنا منی من خوش ہو رہا ہوں اور یہاں پر فوشا اسے کہانے لگتا ہے کہ اب سے لے کے ایک دم اینڈ تک میں تمہیں سب کچھ بتایا کروں گا سکتی ہو اور کل میری فلائٹ ڈیلے ہو چکی ہے تو ہم ساتھ میں لنچ کر سکتے ہیں اور لیزا بھی اسے ہاں کہہ دیتی ہے اس کے بعد میں میاں اور فوشا ایک ہی کابن میں ہوتے ہیں جہاں پر میاں سے کہتی ہے کہ میں تو تمہیں بہت پسند کرتی ہو اور یہ چیز لیزا دیکھ لیتی ہے جہاں پر وہ چھپ کر سوچے لگتی ہے کہ تب ہی میں سوچوں کہ میں اتنی کانفیڈنس کی ہوتی کہ فوشا مجھے ڈیواز دے دیکھا کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ ہی کلوز ہیں یہاں سے بعد میں وہ چلی جاتی ہے لیکن اس کے جانے کے بعد فوشا یہاں پر میاں سے کہانے لگتا ہے کہ تم تو مجھ سے دور ہی ہٹو میں تمہیں نہ پسند کرتا تھا اور نہ پسند کرتا ہوں اور نہ ہی فیچر میں پسند کروں گا تو اپنے اس ڈیلیوشنر ورلڈ سے واپس نکلو میاں سے کہانے لگتی ہے کہ ہم پہلے سے ایک ہی کلاس پر رہ جائے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری فیاملی بھی ایک دوسرے کا بہت اچھے سے جانتی ہے تو پھر ہم آگے جا کر شادی کر سکتے ہیں وہ منع کر دیئے تھا اور کہتا ہے کہ میری آرڈیڈی شادی ہو چکی ہے وہ پوچھے لگتے کہ آخر لیزا میں ایسا کیا ہے جو تمہیں اٹریک کرتا ہے فوشا یہاں پر کہنے لگتا ہے کہ دیکھو لیزا میری وائف ہے اور یہ میری پرسنل لائف ہے مجھے تمہیں ایسا سارے ایکسیمیلیشن دینی کی ضرورت نہیں ہے اور میں تمہیں وارننگ دی رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ نیکس ٹائم سے تم اس کے خلاف کوئی انسلٹنگ والے ورلز بولو اتنا بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے باہر میں یہاں پر وہ بیٹی ہوتی ہے تو اسے فوشا کا ٹیکس آ جاتا ہے تو وہ فوشا سے کہنے لگتی کہ میں جنر پر نہیں آ سکتی کیونکہ میرے کو چوہ پلانز ہیں اور مجھے وہ ٹائم ورک کرنا ہے تو فوشا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن کھانا کھانا مت بولنا یہاں پر وہ سوچے لگتی ہے کہ اگر وہ میاں سے پیار کرتا ہے تو پھر وہ میرے ساتھ اتنے اچھے سے بھی اف کیوں کرتا ہے دوسرا اسی کلی آ کر اسے پوچھے لگتی ہے کہ تم دینر پر نہیں گئے وہ کہنے لگتے کہ نہیں میرا پلان کینسل ہو گیا دوسرا اسی کلی کہنے لگتے کہ چلو ڈیریکٹر ہمیں ٹینر پارٹی میں انوائٹ کر رہے تو پھر وہ سوچے لگتی ہے کہ فوشا کے ساتھ جانے سے تو اچھا ہے کہ میں یہاں پر چلی جاؤ اور وہ وہاں پر جانے کے لئے بیٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد میں یہاں پر ورمین ڈیریکٹر کے ساتھ اس کی ٹینر والے پارٹی میں ہوتی ہے جنبر ڈیریکٹر اسے بہت اچھے سے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے لیکن لیزا اسے کہتا ہے کہ آپ رینچر مت لیجے میں خود کا دھان کچھ رکھ سکتی ہوں دیوسر ہمیں یہاں پر دیکھتے ہیں زی کو وہیو فینٹ اس نے لازٹ ایم لیزا کی انچلٹ کی ہوتی ہے اور جو اور فوشا کو فوشا یہاں پر سوچا ہوتا ہے کہ آخر اس کا کام ختم ہوا ہوگا یا پھر نہیں اس کا فینٹ اسے کیانے لگتا ہے کہ کیوں آسو تم تمہاری وائف کے ساتھ آنے والتے وہ کہاں پر ہے اور مجھے سمجھ نیا رہا کہ آخر تم دونوں ایک دس ویسے ملے کیسے وہ یہاں پر فوشا کا اپنی پاس واری باتیں سب کچھ یاد آنے لگتی ہے اس کی باب میں زی یہاں پر نیچے لیزا کو دیکھتا ہے تو وہ فوشا کو بتانے لگتا ہے کہ یہ ہی تمہاری وائف ہے نا یہاں پر فوشا اسے دیکھتے کا غصہ ہو جاتا ہے دوسرا اسے کلک اسے کہانے لگتی ہے کہ تمہیں نہیں لگتا ڈیکٹر تمہیں کچھ سادہ ہی سپیشل ٹیٹ بن دیتے ہیں لیزا کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں چھوڑو مجھے ایسی بھی ان میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اس کی باب میں سبھی لوگ جانے لگتے ہیں تو دیکٹر اسے کہتا ہے کہ میں سیم رستے پر جا رہا ہوں تو میں تمہیں رستے کی بیچ میں تمہارے گھر پر چھوڑ دوں گا لیکن اتنے میں یہاں پر اسے فوشا کا کال آ جاتا ہے اور فوشا اسے اپنی کال میں بلانے لگتا ہے یہاں پر وہ دیکھٹر ساری بولتے ہی ہوتا چلی جاتی ہے اور اسے پوچھتے ہیں کہ آخر تم یہاں پر کیا کرے ہو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ایکچھلی میں میرے فرنسی کے ساتھ یہاں پر آیا تھا لیزا نراز ہو جاتی ہے اور من میں سوچے لگتی ہے کہ مجھے تو لگا یہ اسپیشلی مجھے پیک اپ کرنے کے لئے ہے اس کے بعد میں یہاں پر فوشا نوٹس کرتا ہے کہ دیکٹر اسے کب سے دیکھے ہی جا رہا تھا تو پھر جان بوچھ کے وہ لیزا کے کلوز جاتا ہے لیزا تو یہاں پر شاک ہی ہو جاتی ہے پھر وہ پوچھتا ہے کہ آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو فوشا کہتا ہے کہ سیٹ بیل تمہیں سیٹ بیل نہیں لگائی ہے نا میں بس وہی لگانے کی کوشش کر جاؤ اور یہاں پر وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے کلوز کو بتا ہے تمہاری شادی ہو چکی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے نیکس تیم اگر تمہیں کوئی بھی پیش ہے تو پھر تمہیں بتا دینا ہے انہیں کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے لیزا یہاں پر سوچے لگتی ہے کہ صبح تو ہی میاں کے ساتھ اتنی اچھے سے تھا تو ابھی کیوں چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ دوں اور اس کے بعد میں یہاں پر وہ من میں سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس کے کلوز کو پتا چکے گا کہ یہ شادی شد ہے تو پھر یہ لوگ اس پر ڈرائے بھی نہیں ماریں گے اس کے بعد میں یہاں پر لیزا گھر پر بیٹی ہوتی ہے تو اسے اس کے دیٹا کول آ جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑی پیار سے بات کرنے لگتے ہیں اور لیزا یہاں پر سمجھ جاتی ہے کہ دار میں کچھ تکالہ ہے تو پھر وہ سے کہنے لگتے ہیں کہ میں چاہتا تم تمہاری یہ کنٹرولر والی جوب کو چھوڑ دو کہیں اور جوب کرو میں تمہیں اچھی جگہ پر سٹ اپ کروا دوں گا لیزا کہنے لگتی ہے کہ نہیں میں اس جوب سے بہت خوش ہوں اور مجھے یہ جوب کرنی ہے آخر آپ کیوں چاہتی ہو کہ میں جوب کو چینج کرلوں یہاں پر وہ کہنے لگتا ہے کہ تمہاری مام اور میاں اس چیز کو لے کر بلکل خوش نہیں ہے میں بس اس وجہ سے بول رہا تھا لیکن اگر تم اپنا ڈیسیجن بدلنا نہیں چاہتی ہو تو مجھے بھی ماف کر دینا مجھے تمہیں ڈس اون کرنا پڑے گا اور یہاں پر یہ ساری باتیں فوشا سن رہا ہوتا ہے تو پھر وہ لیزا کے ہاتھ سے فون نہیں لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم پیشن مطلب میں حینل کر دوں گا یہاں پر پہلے وہ سب سے پہلے اس کے ڈیٹ کو گرید کرتا ہے یہاں پر اس کے ڈیٹ فوشا کو پہلے سے جان دیتے اور وہ اس کے ڈیٹ کو بتا دیتا ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے اس کا ڈیٹ کہنے لگتا ہے کہ ایسے کیسے تو پھر میاں کا کیا ہوگا فوشا یہاں پر اسے ساف ساف بتا دیتا ہے کہ میں صرف اسے پلیزا کو پسند کرتا ہوں اور اب وہ میری وائف ہے تو کوئی بھی اسے بولی کرے گا تو میں اسے پرٹیک کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور ہی بات میاں کی تو میاں کا ہی میرا ریلشن نہ پہلے سے کچھ تھا اور نہ اب ہے اور نہ ہی فیوچر میں کچھ رہے گا اتنا بولکہ وہ کال کو گٹ کر دیتا ہے اس کے بعد میں وہ لیزا کو کنسول کرنے لگتا ہے دوسرے یہاں پر لیزا کو وہ کہہ دیتا ہے کہ اس بار میں چار دن بعد واپس آؤں گا کیونکہ میری فائٹ کنٹینیو سے چھے کنٹیوز میں گھومنے والی ہے لیزا اسے کہتی کہ اپنے فائٹ کا نمبر مجھے بھیج دنا میں تمہارے ڈریکشن چیک کرتے رہوں گی اینے آپ کو جانٹ سبلو سے روک دیتا ہے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پاتی کیونکہ میں نے وہ زوج رہی ہوتی ہے کہ اس نے ڈارٹ کے سامنے کنفیس تو کرتا ہے کہ یہ مجھے پسند کرتا ہے لیکن اس دن جو میں نے اس کی اور میاں کے بیچ میں دیکھا تھا اس چیز کا کیا اس کے بعد میں یہاں پر وہ فور ڈیس کا دن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور لیزا اس کی آوان سنتے ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ تو فوشن ہے پھر وہ اسے بڑے کوشی کوشی اس کا ڈریکشن بتانے لگتی ہے اور اس کے بعد میں اس کا پلین بہت سیپ ہی لینڈ کر لیتا ہے دوسرے یہاں پر لیزا اور اس کے کلیق اس اپل سے بہار نکل رہے ہوتے ہیں جہاں پر فوشن اس کا ویٹ کر جاتا تو پھر اس کے کلیق اسے پوشن لگتے کہ آکر تم جانے کیسے والی ہو لیزا یہاں پر فوشن کو دیکھ لیتی ہے اور من میں وہ بات یاد کرنے لگتی ہے جہاں پر اس نے فوشن اس کا کہا تھا کہ نیکس ٹائم سے تمہیں کہنا ہے اپنے کلیقس کو کہ تم شادی شدہ ہو تو یہاں پر وہ ان سے کہہ دیتی ہے کہ میرا ہزبن مجھے پک کرنے کے لیے ہے یہاں پر اسے کلیقس کو یقین نہیں ہوتا لیکن اسے کلیق اسے اپنے ہزبن کی اور جانتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر وہ لوگ اس کے ہزبن کو دیکھ کر بہت سپرائز محسوس کرتے ہیں اس کے بعد میں وہ لوگوں نے ہاتھ پکڑتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں یہاں پر لیزا فوشن سے کہتی کہ اگر تم یہاں پر کیا کرو میں ٹیکسی لے کر بھی گھر پاہ سکتی تھی لیکن فوشن اس پر کہہ دیتا ہے کہ میں بس تمہیں تھوڑا اور جاری دیکھنا چاہتا تھا اس وجہ سے اور یہ بات سن کے ہی لیزا کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ فاسٹ ہونے لگتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر وہ لوگ گھر پہ بیٹے ہوتے ہیں تو لیزا کو اس کی ممہ اور اس کی مردین لوگ کا کال آ جاتا ہے جہاں پر وہ لوگ ان کے گھر کو وزٹ کرنے والے تھے اور یہاں پر وہ لوگ پھر گھر کے ساری چیزیں صاف صفائی کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ الگ الگ روم میں رہتے ہیں یہ بات ان کی ممہ کو نہیں پتا ہوتی تو پھر وہ لوگ سارا سمان ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کے فیملی میمبرز کو یقین ہو کہ وہ لوگ ایک ساتھ میں ہی ہے اس کے بعد میں اس کی مردین لوگ اور اس کے مردد وہاں پر آ جاتی ہے جو ان دونوں کو دیکھ کر بہت کش ہوتی ہے فیہاں پر وہ لوگ ان سے تھوڑی بہت باتیں کر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر لیزا کہانے لگتی ہے کہ رکو میں ابھی اپنا سمان واپس لے کر آتی ہوں تو پھر فوشا اسے روک لیتا ہے اور اسے بڑے اپنی قریب لے کر آتا ہے اور کہانے لگتا کہ میں نشانتا کہ تم میرے کمرے سے کہیں اور جاؤ یہ بات سنتے ہی لیزا کنفیوز ہو جاتی ہے تو فوشا کہتا ہے کہ میں تم مزاق کر رہا ہوں تم جا سکتی ہو اور یہاں پر وہ جب چینج کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہ سوچے لگتا ہے آف ٹائم آ گئے جہاں پر ہمیں اپنا ریلیشنشپ کو ایک لیول اور اپ کر دینا چاہیے اس کے بعد میں یہاں پر وہ چلا جاتا ہے اس کے لیے رنگ خریدنے کے لیے پھر باب نے وہ اس کے لیے بڑی پیاری سے رنگ خرید لیتا ہے دوسرا میہ اور دیزی کو دیکھتے جو انہیں وہاں پر دیکھ لیتے اور وہ سوچ نہیں لگتے کہ ضرور یہ رنگ وہ جا کر لیزا کو دیکھا اور پھوشا کے وہاں سے جانے کے بعد دیزی اور میہ یہاں پر آ کر سیم رنگ لے لیتے ہیں دوسرا یہاں پر لیزا کو دیکھتے جو کہ اپنے دنر کے لیے ریڈی ہو رہی تھی تو اپر اسے کل لگا کر اسے پوچھو لگتی ہے کہ تم شادی شدہ ہو اور تم نے ہم میں سے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائے آخر تم نے یہ بات چھپا کر کیوں لگی تو فیلیزا یہاں پر اسے کہنے لگتی ہے کہ گھر مجھے یہ بات بتانے پڑی ہی ہے لیکن مجھے لگا کہ شاید تم لوگوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ تم میری husband کو جانو اور یہاں پر وہ لوگ ان کی لفزوری کو بات آنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے وہ ایک پائلٹ ہے اور تمہیں کنٹرولر ہو وہ ویسے کام کرے گا جیسے تم اسے کنٹرول کرنا چاہوگی یہ تو ایک دم سپنوں جیسا ہے لیکن اس خوشی کے بیچ کے موقع پر آ جاتا ہے میا کا دیکس جو اسے نیچے بلانے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ تم نیچے نہیں آئے تو مجھے زبردستی پر آنا پڑے گا تو فیلیزا اسے ملنے کے نیچے چلی جاتی ہے اور یہاں پر وہ اسے اپنے رنگ بتانے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھا تمہیں تو فوشا نے رنگ تک نہیں دی ہے تمہاری شادی پہ ہو چکی ہے میں نے کہا نا تمہاراں جلدی ہو جائے گا لیکن یہاں پر لیزا اس کی بینا بات سنے ہوئے چلی جاتی ہے پھر وہ لگ دینر کرنے لگتے ہیں اور یہاں پر فوشا اسے اس رنگ کو دے دیتا ہے جہاں پر لیزا اس رنگ کو دیکھ کر خوشنی ہوتی فوشا بھی من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس لیڈی نے تو کہا تھا لڑکیوں کو اثر پڑھ کے ڈائمنڈ پسند آتے یہ اتنا بڑا ڈائمنڈ تو ہے تو اس سے پسند کیوں نہیں آرہا ہے یہاں پر لیزا کہتے کی ہاں یہ بڑا پیار ہے تو فوشا کہتے کی ٹھیک ہے رکو میں تمہیں یہ تمہارے انگلوں میں پہناتا ہوں لیکن لیزا اسے منہ کر دیتی ہے اور کہانے لگتی ہے کہ جوری شاپ میں کیا بائی ون گیٹ ون فری کا آفر چل رہا ہے فوشا کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو لیزا اسے کہنے لگتی ہے کہ یہ سیم رنگ میں نے میاں کے ہاتھوں میں دیکھی تھی اور میاں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ رنگ تم نے ہی اسے دی ہے فوشا نے اپنے کہنا تھا کہ یہ رنگ اور میں میاں کو کیوں دوں گا میں میاں کو آنکہ رنگ کیوں ہی دوں گا ایسے وہ کہنے لگتا ہے مجھ پہ وشواس کرو مجھے پتہ بھی انہیں کہ وہ رنگ اس کی پاس کہا سائے تو لیزا کہنے لگتی کہ چھیک ہے میں تم برورسہ کرتی ہوں فوشا اس رنگ کو واپس لے دیتا اور کہتا ہے میں سٹور میں جا کر ایک پتہ کر لوں گا اور تمہارے لے ایک اٹھے سی پہارے سے دوسری رنگ لے کر آ جاؤں گا اس کے بعد میں یہاں پر ہم میاں کو دیکھتے جو فلائٹ میں کام کر رہی ہوتی ہے تو فوشا آ کر اسے بلانے لگتا ہے میاں کو لگتا ہے کہ میرے رتوبات آگے بڑھنے والی ہے تو وہ اسے دینر کے لئے پوچھے لگتی ہے لیکن فوشا اسے ساپ ساپ منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ رنگ جو میں لیسا کے لئے لے کر رہا تھا سیم رنگ تم نے جانبوچھ کر لیتی اور تم نے اسے ہی ساری باتیں کری تھی تو پھر وہ کہل لگتا ہے کہ نہیں ایسا تھی کوئی بات نہیں ہے میں تو ایک رنگ پہلے سے ہی لیتی شاید سی ایک کوئنسیڈنس ہو گیا ہوگا اور میں نے اسے ہی ساری بات نہیں کہی ہے مجھ پر وشواس کرو فوشا کہتا ہے کہ جو بھی ہو میں لیسا پہ وشواس کرتا ہوں اور میں تمہیں ابھی بتا دے رہا ہوں کہ جتنے رنگ ساریتنے کھرید لو میں نے ابھی کسٹمائز والا رنگ بننے کے لئے دے رہا ہے جسے تم کوپی بھی نہیں کر پاؤں گی اور نیکس ٹیم سے دھیان رکھنا کہ تم لیسا کے آج باجو بھی نہ گھومو اتنا بولکہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں پہ امیہ کو بہت وصاعت ہے تو پھر یہاں پہ جاوا کر اسے ہنگر چیف دینے لگتا ہے کہتا ہے کہ کیوں تمہارے اور کیاپٹن لی کے بیچ میں کوئی چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہے کیا تو پھر یہاں پھر ہم یہاں جانمٹ کر اسے جوڑ جوڑ کرنے لگتے ہیں کہ بچپن سے لگے اب تک میری اور فوشا کی شادی فکس ہوئی تھی اور ہم دونے ایک دسرے کو پیار بھی کرتے تھے لیکن لیسا جو ہے وہ میری اڈپٹر سسر ججی ہے اور اس کی نظر ہمیشہ میرے فوشا پر تھی اور اپنا جانے کیسے اس نے فوشا کو سیڈیوز کر لیا ہے جہاں پر فوشا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یہ بات سنگرزاؤں کو بلکل اچھا نہیں لگتا اور وہ کہتا ہے کہ کیاپٹن لی پہلے سے یہ ایسا ہے مجھے پتا تھا وہ کس طریقے کا انسان ہے اس کے بعد میں سبھی لوگ کیافیٹیریا میں بہتے ہیں جہاں پر وہ لوگ رومز کے وائے بات کر رہے تھے جو کہ لیزا کے خلاف تھی لیزا اور اسی کا لیگ میں ہی پر ہوتی ہے اسی کا لیگ کا گصہ آتا ہے تو وہ سب کو سنانے لگتی ہے اور لیزا اٹھ کر یہاں پر کیا دیتی ہے کہ جس کو میرے موہ پر بات کرنی ہے آ کر فیس تو فیس بات کر لو اگر میں نے اب سے کسی کو بھی ساری باتیں بولتے ہوئے سنی تو میں اس بار لیگر ایکشنز لوں گی اور ان سب پر کیس کروں گی اس کے بعد میں یہاں پر فوشا کی لینڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کا فن اسے بتانے لگتا ہے کہ تمہیں پتا چلا تمہاری ویف کیفیٹیرہ میں ایک پروبلم میں آگئی تھی تو فیف اٹھاک سے وہ لیزا کو کال لگا لیتا ہے اور اتنے کال کے بعد فانیلی لیزا اسے کال پک کر دیتی ہے اور وہ اسے کہنے والا تھا ابھی اگر تم میرا کال نہیں اٹھاتی تو میں پولیس کو ہی کال کرنے والا تھا لیزا کہنے لگتی ہے کہ میں اپنے ٹریننگ پیریڈ میں تھی تو وہاں پر فونز آلاود نہیں ہے تم بھی نا پولیسوں کے کال کرنے کی سوش رہے تھے اس کے بعد نے وہ بتانے لگتا ہے کہ میں نے سب کچھ سنا جو کچھ بھی کیفیٹیرہ میں ہوا لیزا اسے کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں ٹینشن لیکی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں میں نے جو چیزیں ہے وہ اچھے سے ہینل کر لیا ہے فوش آئے یہاں پر اسے کہنے لگتا ہے کہ یاد رہنا میں نے تمہیں کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو وہ تم مجھے فریلی بتا سکتی ہو اور میں تمہیں ہمیشہ سپورٹ کروں گا اتنا بولکا وہ لوکال کٹ کر دیتے ہیں دوسرے اب اس کا فیڈر سے بتانے لگتا ہے کہ رومس فیلانے والا کوئی اور نہیں بلکہ کیپٹن زاؤ یہ تھے تو فیوہ کہنا تھا کہ کام کرو زاؤ سے کہہ دینا کہ میرے ایک میٹنگ ہے جہاں پر میں اسے خود یہ اندل کر لوں گا اس کے بعد میں یہاں پر وہ لیزا کو لے کر چلا جاتا ہے ایپورٹ پر جہاں پر میاں تو بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بر واقعہ سب کے سامنے اپنا پیار کنفیس کرے گا اور میاں اسے کہتی کہ تم نے مجھے پرسنل بات کرنے کیوں بلایا تو پھر فوشہ کہتا ہے کہ رکھو کسی اور جن کے آنے کام انتظار کر رہا ہے اور یہاں پر فیوہ میں زاؤ آ جاتا ہے تو پھر فوشہ زاؤ سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے میری وائف کے بارے میں فالس رومس فیل ہے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ تم میری وائف سے معافی مانگو یہاں پر کوئی کہنے لگتا ہے کہ نہیں تمہیں کچھ غلط فیملی ہو گئی ہوگی تو پھر فوشہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس سارے ویڈنس ہے اور اگر تم معافی نہیں مانگنے والے ہو تو پھر تم یاد رکھنا تمہارا کیا ہو سکتا ہے یہاں پر زاؤ کہنے لگتا ہے لیکن میں نے غلط ہی کیا کہا ہے میں نے وہی سارے چیزیں کہی ہے جو میاں نے مجھ سے کہا تھا اور یہ سچی تو ہے وہ یہاں پر ایک ایک کر کر وہ اسے سارے باتیں بتانے لگتا ہے پھر بعد میں یہاں پر خوشہ ہو ہستے ہوئے کہتا ہے کہ شادی اور میاں سے نہ پہلے ہماری شادی فکس ہوئی تھی نہ میں آج اس سے شادی کرنا والا ہوں اور میں نہ فیوچر میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں تم کچھ زیادہ ہی رومز پھلا رہی ہو میاں یہاں پر زاؤ سے کہنے لگتی ہے کہ تم جھوٹ کی بول رہی ہو میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا تم مجھ پر انزام مت لگا زاؤ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو ایک تو یہ ساری باتوں کے بارے میں تم نے جھوٹ بولا اور اب تم یہ والا انزام بھی مجھ پر لگا رہی ہو پھر یہاں پر وہ اپنا کال ریکارڈنگ شروع کرتا ہے جہاں پر میاں کے صاف صاف آواز اور شب بھی سنائے دے رہی تھی جہاں پر اس نے سارا جھوٹوں سے کہا ہوا تھا اس کے باہر میں یہاں پر میاں کہنے لگتی ہے کہ صحیح بات ہے تمہاری موم میسٹریس یہ اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے وہ نہ فوشا میرے ساتھ شادی کرنے والا تھا یہاں پر لیزاو سے کچھ کہا نہیں والی تھی لیکن فوشاو سے رکھتا ہے اور میاں سے پوچھتا ہے کہ کیوں میں تمہارے ساتھ شادی کرنے والا تھا ایسا کون سا میرا ایکشن چارد اسے تو میں ایسا لگا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا میاں یہاں پر اسے کہانے لگتی ہے کہ سکول ٹائم سے لے کے تب تک تم ہمیشہ میرے ساتھ لنچ کیا کرتے تھے تم میری ہیلپ کیا کرتے تھے میری ساڈیز میں اور سب ہی لوگوں کو لگتا تھے کہ ہم بریس فنز ہیں اور فیوچو میں جھا کر ہم شادی کریں گے یہاں پر وہ کہنے لگتا کہ دیکھو تمہاری موم ہی تھی جس نے مجھ سے سپیشل ریکویسٹ کیا تھا کہ بیچاری میری بیٹی میاں کا کوئی فرینڈ نہیں ہے تو پلیس تم اس کا تھوڑا مدد کرنا بڑھائی میں بھی وہ کمزور ہے تو اس کی ہیلپ کر دھنا میں بس ان ریزنوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ تھا اور کچھ بھی نہیں فیباد نہیں آپ بلیزہ کہنے لگتی ہے اور تمہیں لگتا ہے نا کہ میری ممبہ مسٹرس ہے تو میں تمہیں بتا رہے ہوں میری ممبہ نہیں بلکہ تمہاری ممبہ مسٹرس ہے اور میں نے ان دونوں کو آپس نے بات کرتے ہوئے سنا ہے اگر تمہیں اس بات کا یقین نہ ہو تو فی جاؤ جا کر گھر جا کر میری ڈانچ سے پوچھیں وہ تمہیں سب کچھ بتا دیں گے یہاں سے جاؤ جانے والا تھا لیکن فوشا اسے روکے گھرتا ہے کتنا جلدی کیوں جا رہا ہے تم نے اب تک میری وائف سے مافی نہیں مانگی ہے تو یہاں پر جاؤ کو اس کی وائف سے مافی مانگنے پڑتی ہے اور جاؤ میہ کے اوپر گصہ ہو کر چلا جاتا ہے اور یہاں پر فوشا میہ کو مافی مانگنے کے لئے کہتا ہے پورے کی پورے گروپ چٹ پہ میہ یہاں پر کہنے لگتی ہے کہ کیا سچ میں تمہیں ساتھ یہ سب کروگی فوشا کہتا ہے کہ ہاں اگر تمہیں مافی نہیں مانگیں پورے کی پورے گروپ چٹ پہ تو یہاں دھکنا سارے ایویڈنس میرے پاس ہے اور جو کہ تمہارے خلاف ہے پھر اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا تم ہی سوٹ کرنا اور یہاں پر میہ گصے میں آکھے گروپ چٹ پہ مافی مانگ کر وائز چلی جاتی ہے اور لیزا اسے تھانکیو بولتی ہے لیزا من میں کہنے لگتی ہے کہ اس دن جو میں نے دیکھا ہوگا وہ ہی میری misunderstanding رہی ہوگی وہ نے یہاں پر میہ اور جاؤ کے سامنے وہ چیزیں کیوں ایسے ساری بتاتا اس کے بعد میں یہاں پر فوشا اسے کہانے لگتا ہے کہ بس تھانکیو مجھے تھانکیو سے کام نہیں چھولے گا لیزا بولتے کی بولو تمہیں اور کیا چاہیے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں کس کرنا ہے اور یہاں پر دونوں ایک دوسرے کے پہل کلوز ہوتے جہاں پر فوشا یہاں پر ایک دوسرے کو کیسے کرنے والے تھے لیکن یہاں پر ان کے کو پائلت سالے فرنڈز آتا تھے جو ان کی کس کرسپ کر دیتے پھر باب نے فوشا یہاں پر سبھی کو اپنی وائب سے انٹریڈیوز کرواتا ہے اس کا باب میں یہاں پر لیزا کی جو کلیگز ہوتی ہے وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو جائے میاں نے تم سے گروپ کے سامنے معافی مانگا ہے یہ تو ایک دم انویلیبل ہے آخر یہ سب ہو کیسے پایا تو وہ بتانے لگتی ہے کہ میرا ہزون میرے ساتھ آیا تھا جہاں پر اس نے اس میٹھر کو بہت ایزیلی سالف کر دیا اسے نہ چاہتی ہوئے بھی میاں کو مجھ سے سبھی کے سامنے معافی مانگنی پڑی یہاں پر اسے کلیگز سے بتانے لگتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے وہ اس ایپول کے دلٹے کے پاس گیا تھا جہاں پر اس نے ریکویسٹ ڈالی تھی کہ میری اور میاں کی شفٹ ایک لائن میں نہیں ہونے چاہیے وانے میں جوب کو چھوڑ دوں گا اس وجہ سے ان دونوں کے شفٹ کو اللہ کروا دیا گیا لیزا یہاں پر سوچے لگتی ہے کہ وہ ساری چیزیں میاں کی طرف سے ہی تھی اور میاں جان بوچھ کر مجھے چھوٹ بولتی آ رہی تھی بلکہ فوشا کے طرف سے تو کچھ بھی نہیں تھا اس کی پہمہ لیزا یہاں پر اپنے روم میں ہوتی ہے جہاں پر فوشا اس کے لئے رنگ لے کر آ جاتا ہے اور وہ دوسری والا لنک تھی تو پھر وہ اسے کنفیس کرتے ہوئے وہ رنگ پینا دیتا ہے جہاں پر لیزا کو وہ رنگ بہت پسند آتی ہے اس کے باب نے وہ اس کے بہت قریب آ جاتا ہے اور وہ اسے کس کرنے لگتا ہے لیکن لیزا اسے اپنا آپ سے دور کرتی ہے کیونکہ لیزا آپ بہت ناؤز تھی تو پھر فوشا اسے کہہ دے کہ تینشن مت لو میں تمہیں تب تک نہیں تچ کروں گا جب تک تم کمفیٹی بلنے ہو اور میں اس بات کو نہیں بولوں گا اس کے باب میں صبح ہو جاتی ہے جہاں پر لیزا فوشا کے فیس کو دیکھیں جاری تھی اور اسے تچ کیا جاری تھی اور فوشا یہاں پر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ تب ہی میں سوچ روز صبح تم اتنا چلدی کیوں ہٹتی ہو میرا ہنسوم سا فیس دیکھنے کے لئے یہاں سے وہ جانے لگتا ہے تو پھر لیزا اسے بائی مسٹر کیپٹن کر کے کہتی ہے تو پھر اس کا کیپٹن بھی اسے میسس کنٹرول رگر کی بلاتا ہے اس کے باب میں یہاں پر وہ اپنے کنٹرول روم میں رہتی ہے جہاں پر فوشا بھی فلائٹ میں تھا اور وہ پلین چلا رہا تھا لیکن یہاں پر ویدر کچھ زیادہ ہی قراب ہو جاتا ہے اور ان کا جو کنٹرول کا سگنل ہے وہ بھی گھوم جاتا ہے جہاں پر انہیں کنٹرول روم سے کوئی آواز سنانی دیتی اور یہاں پر اس کا دوسرا فرینٹ تو مان جاتا ہے کہ آج یہ ہواری آخری فلائٹ ہونے والی تھی اور ساتھ ساتھ یہاں پر لیزا بھی بہت گھبر آ جاتی ہے لیکن مہم نے فوشا کا ٹیکس آتا ہے تو وہ اسے ملنے کے لئے چلی جاتی ہے اور ابھی بارش بھی ہو رہی تھی اور اس زمین وہ اپنا پیار فوشا سے گنفیس کر دیتی ہے اس کے باب میں یہاں پر وہ لوگ گھر پہ ہوتے جہاں پر لیزا اسے تانکی بولنے لگتی ہے تو وہ فوشا یہاں پر اسے کہنے لگتا ہے کہ تھانکیوں سے کام نہیں چلے گا تھانکیوں کے بارے تو مجھے ورولی بھی تھانکی کہہ سکتی ہے اور یہاں پر وہ دو نا قسط کرنے لگتے ہیں جہاں پر ان کا قسط نے کام نے بدن نہیں وانا تھا لیکن یہاں پر فوشا کو اس کے گلی کا کال آ جاتا ہے جہاں پر اسے ایک امرجنسی فلائٹ کے لئے جانا پڑتا ہے اس کے باب میں یہاں پر لیزا سے ملنے کے لئے اس کے دان آ جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے بیٹی اپتانے کے لئے فوری طریقے سے ریڈی ہو لیزا یہاں پر خوش ہو جاتی ہے لیکن اس کے ڈال ایک شرط لگتا ہے کہ تمہیں فوشا کو ہمیشہ ہمیشہ کیلے چھوڑنا ہوگا لیکن لیزا ہمیں صاف منع کر دیتی ہے اس کے دانے لیزا پارکنگ لارڈ میں ہوتی ہے جہاں پر فوشا ہوتا ہے تو وہ لیزا کو دیکھتا ہی نہیں یعنی یہاں پر لیزا کا وہ ایک بھوک دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ کہیں لیزا کوئی مصیبت میں تو نہیں پڑ گئی اس کے بامنے وہ لیزا کو بچانے کے لئے وہاں پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ گنڈوں کے ساتھ بھی لڑتا ہے لیکن لیزا کو بچانے کے بعد وہ وہی بھوش ہو جاتا ہے پھر لیزا اس لیے ہوسپیل آ جاتی ہے جہاں پر انہیں ڈاکٹر ان کا دھان رکنے کے لئے کہتے ہیں اس کے بامنے یہاں پر لیزا اور اس کے کلک بات کرنے لگتے ہیں جہاں پر وہ پتہ لگا لیتے کہ اس نے کٹناپیں کسی اور نے نہیں بلکہ ڈیزی نے کروائی تھی تو پھر وہ لوگ اس لنچ والے ایرہ میں بہت جاتا ہے جہاں پر ڈیزی اور اس کا اس اول منٹ جیسے دکھنے والا ہسپنڈ لنچ کر رہے تھے ڈیزی یہاں پر غصے مکر ان سبھی کو وہاں سے چانے کے لئے بولتی ہے لیکن ان کے ساتھ میں زی بھی آیا ہوتا ہے جہاں پر ڈیزی سے اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے اور سبھی بروف کے ساتھ وہ ساری باتیں بتانے لگتا ہے جہاں پر میڈیا ریپورٹ پر سوالے آ جاتے ہیں اس کی فوٹوز نکالنے کے لئے اور یہاں پر ڈیزی کی تو بیزتی ہو جاتی ہے اس کے بامنے والا گھر پر صبح سو کرتے ہیں جہاں پر فوشا کو اس کے سکول کی تیسٹویں ملتی ہے یہاں پر وہ لیزا سے پوشے لگتا ہے کہ کیا تو میں مجھ پر سکول ٹائم سے کرشت تھا لیزا یہاں پر اسے ہاں کہتے ہیں اور اپنے ڈائری بتانے لگتی ہے فوشا یہاں پر وہ سائے چیزوں کو دیکھ کر تو سپرائز ہو جاتا ہے اور بعد میں یہاں پر لیزا اپنا لف کنفیس کر دیئے تو فوشا کہنے لگتا ہے کہ میں شروعات سے ڈرتا آ رہا تھا کہ شاید صحیح ون سالے لوگی ہوگا لیکن میں بھی تمہارے ساتھ سکول ٹائم میں پیار میں تھا مجھے لگتا تھا کہ تم مجھے کبھی پسند نہیں کرو گی اور اس کے بعد میں یہاں پر فوشا رات کے سمیہ اسے لے کر چیلس کے پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس نے اپنے کلکس کو فٹا کے فونے کے لئے کہے تھے صرف صرف لیزا کے لئے اور لیزا یہ سائی چیزوں دیکھ کر بہت کشہ جاتی ہے اس کے بعد میں وہ دونے ایک دستے کو حق کرنے لگتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر وہ لکھ میاں سے ملتے ہیں اور میاں یہاں پر ان دونوں کو دیکھ کر بہت جیلس فیل کرنے لگتی ہے لیکن لیزا بھی کچھ کم نہیں وہ بھی شو آف کر رہی تھی اپنے حسن کو لے کر وہ یہاں پر وہ کہنے لگتی ہے کہ کیا تم یہاں پر شو آف کرنے کیلائے ہو لیزا کہتے کہ نہیں میں یہاں پر تم ایک انپورٹن گفت دینے کیلائے ہو اور یہاں پر وہ سارے ڈاکیمنٹس اور اگریمنٹس نکالنے لگتی ہے جس میں سارے پروف ہوتے ہیں کہ لیزا کی ممہ نہیں بلکہ میاں کی ممہ ہوتی ہے جو کہ ریال لائف کے میسٹریس تھی اور یہاں پر میاں کہنے لگتی کہ نہیں میں انہیں نہیں دیکھنا چاہتی کیا پتہ یہ سارے پیپل سویک ہو لیزا کہتے کہ ہاں مجھے لگائی تھا تو میں ایسا لگے گا تو پھر میں تمہارے ریلیٹیف سے سارے کی سارے فٹیج کا ویڈیو ریکارڈنگ کروا دی ہے تم ان سب کو دیکھ سکتی ہو وہ تو جھوٹ نہیں کریں گے نا گزر میں آکے میاں سارے ڈاکیمنٹس کو نیچے فک دیتی ہے تو پھر یہاں پر لیزا و فوشا کہانے لگتے ہیں کہ کوئی بات نہیں تم نے مجھے سکول ٹیم میں بہت بولی کیا تھا وہ ساری چیزیں اب تم پر ہٹھونے والی ہیں کیونکہ کرما ایک دن گھوم پھر کر تم پر ضرور رہتا ہے اتنا بول کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر وہ اسے دائنگی کہانے لگتی ہے ساتھ ادھوں سے کہتی ہے کہ فائنلی اب میرا میاں سے پیتا چھوٹ جانے والا ہے تو مجھے ایسے لگ رہا کہ میں اپنی زندگی کی نئے شربات کرنے والی ہوں اور تمہارے ساتھی وہ یہاں پر وہ اسے گالے پر کس کا دیتی ہے فوشا کہتے ہیں کہ بس ایک کس تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ایک کس سے میرا کام چل جائے گا مجھے اور بھی کس اس چاہیے اور وہ اس کے پاس میں آتا ہے لیکن یہاں پر وہ اسے چلاتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بام نے میاں گھر پر ہوتی ہے جہاں پر وہ اپنے کاملے کی گروپ ٹیکس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور سبھی لوگ ملکہ یہاں پر میاں کی برائیہ کر جائے ہو جہاں پر میاں کو گصہ آتا اور وہ فون فیک دیتی ہے اور اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ممہ ایسا کر سکتی ہے اتنے میں یہ اس کی مام میاں پر آ جاتی ہے جہاں پر وہ اپنی مام سے ساری سچائی اگلنے کے لئے کہتی ہے تو فی یہاں پر اس کی مام اسے سب کچھ بتا دیتی ہے اور اس کی مام کو اور میاں کا یہاں پر جگرہ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پر فوشا کے ممہ اور لیزا کی ممہ کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹیرس سے بیٹھتی ہوتی ہے اور یہاں پر ان چاروں کا فیمی ٹائم تھا لیکن جیسے یہاں پر لیزا آتی ہے میاں بھی وہاں پر آ جاتی ہے چاکو کے ساتھ میں جہاں پر فوشا بہت ڈر جاتا اور لیزا کو حق کرنے لگتا ہے لیزا کہتے کہ تم نے مجھے بچا لیا ہے اب زیادہ آور تنگ کرنے کی سعوت نہیں ہے اس کے بعد میں لیزا اپنے ڈائٹ سے ملتی ہے جہاں پر اس کے ڈائٹ اسے کریٹن اپالوجی دیتے ہیں اور کہتے کہ پلیز اسے جیل سے بہاں نکال دو وہ تھوڑ سے ڈسٹراب ہو چکی تھی یہاں پر لیزا سمجھ جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس کے ڈائٹ کبھی بھی بدلنے نہیں والے ہیں اور اس کے ڈائٹ ہمیشہ میاں کا سائیڈ لیں گے اس کے ڈائٹ کبھی بھی اس کا صرف لے ہی نہیں سکتے یہاں پر وہ کہہ دے تھی کہ نہیں جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے ویسا ہی ہونا چھئے میں اپنا کیس واپس نہیں لینے والی اتنا بولکوں وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم سیدھا بہت سامنے کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ہمارا فوشا گیا ہوتا ہے انگلینڈ والی فلائٹس میں اور فائنیلی وہ چھانے واپس آ گیا تھا اور اس کا فینوں سے بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں پتا ہے نا چار دن پہلے یہاں پر ایک نیو پارٹ آیا ہے جو کہ بہت ہینسم ہے اور اس کا نام چھان ہے اور تمہاری بار پر اس کے ساتھ لنج پر گئی ہے یہاں پر لیزا چھان کے ساتھ لنج پر ہوتی ہے چھان اس سے کہتا ہے کہ تمہارے بارے میں کچھ لگا ہے رکھوں میں ایسے نکال دیتا ہو اور اسے کہنے لگتا ہے وائفی تم نے اپنی ویڈنگ رنگ کیوں نہیں پہنی ہے اور یہاں پر وہ چھان کے سامنے شروع آف کرنے لگتا ہے جہاں پر چھان کو تب پتا چلتا ہے کہ لیزا شادی شدہ ہے اس کے بعد نے فوشاو چھان سے کہہ دیتا ہے کہ میں ایک بہت سپیشل ویڈنگ ارینج کرنے والا ہوں ٹینچن مت لینا تمہارے بجٹ میں ہی ہوگا تمہارے پر آ سکتے ہو انوٹیشن میں تمہیں پیس دوں گا اس کے بعد نے یہاں پر وہ سپیشل ویڈنگ کے شروعات ہو جاتی ہے جہاں پر وہ ایرپلین گراؤن میں سبی کو بلاتا ہے لیزا کو بھی یہاں پر وہ ویڈنگ رنگ اور فلاور کی بکے کے ساتھ میں آتا ہے اور لیزا کو سبی کے سامنے ایجزا اپنی وائف مان لیتا ہے پھر یہاں پر وہ دونوں کس کرنے لگتے لیکن ہماری مووی یہی پر ختم نہیں ہوتی اس کے بعد میں ہم سیدھا ایت منز کے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر لیزا پرینگنٹ ہوتی ہے اور یہاں پر ان دونوں میں جگرہ ہو رہا ہوتا ہے کہ انہیں لڑکی ہوگی یا پھر لڑکا کیونکہ لیزا کو چاہیے ہوتا ہے لڑکا جو ایک دم فوشا جیسا دیکھتا ہو اور فوشا کو چاہیے ہوتی ہے لڑکی جو کہ ایک دم لیزا جیسے دیکھتی ہو اور یہاں پر وہ لوگ اپنے پرانے سکول کو وزٹ کرنے آ جاتے ہیں جہاں پر وہ لوگ ایک ایک کر کے اپنی ساری میمریز کو ریکال کرتے ہیں پھر اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر گھٹ نہ ہو جاتی ہے